اما بعد قرآن حکیم کے مسلسل درس قرآن کے زمن میں ہم سورہ رحمان کا متعلق مکمل کر چکے ہیں اور آج جیسا کہ آپ سب ادرات کو معلوم ہے ہمیں سورہ واقعہ کا متعلق شروع کرنا ہے لیکن ہمارا آج کا یہ درس ذرا عام رویش سے ہٹ کر ہوگا اس لیے کہ اس کے آغاز میں ایک مسنون محفل سما ہوگی یعنی اس سورہ مبارکہ کا ہمارے پاس مصری قاری بلکہ شیخ القرآن شیخ محمود خلیل حسری کا ریکارڈ موجود ہے عام طور پر درس کے آغاز میں جن آیات کا درس اس مجلس میں ہوتا ہے اس کی تلاوت میں خود کیا کرتا ہوں لیکن آج سورہ واقعہ کی چھپن آیات جن کے بارے میں ارادہ یہ ہے کہ آج ان کا متعلق ہم مکمل کر لیں ان کی قرآن آپ شیخ محمود خلیل حسری کے قرآن کے ریکارڈ سے سنیں گے میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے مسنون محفل سماع محفل سماع کا لفظ ہمارے ہاں بدنام ہوا ہے اور مخصوص ہو کر رہ گیا ہے قوالیوں کی مجلسوں سے حالانکہ اصل محفل سماع ہے وہ محفل جس میں قرآن مجید کی قرآن ہو اور لوگ اس کو احتمام کے ساتھ اور عدب کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو یہ اس کے آداب ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اسے سنو اور خاموش رہو خود قرآن مجید میں گویا کہ اس محفل سماع کے آداب جو ہیں وہ بے آنکر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے مسنون وہ اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صحابہ اکرام سے فرمائش کر کے بھی قرآن مجید سنا کرتے تھے چنانچہ ایک نہایت مشہور حدیث جو دوسرے اعتبار سے بھی ہمارے لئے بہت سا بقاموز ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک روز حضور نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناو تو انہوں نے ارز کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حص حاصل ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنچا اب یہ آپ چشم تصور سے دیکھئے ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ اکرام عدب ملہوز رکھتے تھے حضور کا آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ساکت و سامت ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پرندے اڑ نہ جائیں یہ انداز ہوتا تھا صحابہ اکرام کا حضور کی محفل میں تو اس وقت شکل یہی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے عدب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے چالیس آیتیں وہ پڑھ چکے سورہ نساکی جب اکتالیسویں آیت پر آئے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اس میں نقشہ کھیچا گیا ہے میدان حشر کا کہ جب تمام امتوں کا حساب ہوگا تو ہر امت پر سرکاری گواہ کی حیثیت سے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اس امت کا رسول پہلے پیش کیا جائے گا اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے جو احکام مجھ تک پہنچے تھے تیری جو تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے ان تک پہنچا دی تھی اب یہ خود ذمہ دار ہے خود مسئول ہے تو فرمایا گیا اس آیاء مبارکہ میں کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہرے تھے گویا کہ حضور کو خود اپنی امت کے مقابلے میں یا امت کے خلاف بطور ایک سرکاری گواہ کے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو ملتق پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ اپنے طرز عمل کے پورے طور پر جواب دے ہیں اور مسعود ہیں اس کے علاوہ میں نے سورہ رحمان کے درس کے زمن میں ایک بات عرض کی تھی اس کا میں عیادہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید اور بھی بہت سے حضرات کے دل میں اسی طرح کی کیفیاتوں جیسی اگدمانے میں میرے دل میں بھی رہی ہیں سورہ رحمان میں بھی اور اب سورہ واقعہ میں بھی جو آج ہم پڑھیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے ہور و قصور غلمان مشروبات پھل میوے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصی نعمتیں ہیں سینشول گریٹیفیکیشن اور عام طور پر آدمی ذرائع میں انقباس سا محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ جو عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں ہو سکتی ہیں کیا جنت میں بھی لوگوں کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوگی اور کیا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کہ انسان اتنی محنت کرے تو میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں کچھ انقباس محسوس کرتا تھا اور میرے دل پر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایک طرح کا حجاب تھا سورہ رحمان سے اور سورہ واقعہ سے لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و قرم مجھ پر ہوا سن باسٹھ میں کراچی جانا ہوا آپ اندازہ کیجئے یہ پورے پچیس برس قبل کی بات بیان کر رہا ہوں سن انسٹھ میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پاکستان کے سرکاری دورے پر اور ان کے ساتھ یہ قاری محمود خلیل حسری یہ تشریف لائے تھے اور یہ پہلا موقع تھا اہل پاکستان کا مصری قرآت کے ساتھ تعارف کا بہت سی بحفلیں کراچی میں منقض ہوئی تھی اس زمانے میں جس میں کہ قاری محمود خلیل حسری صاحب نے بعض صورتوں کی تلاوت فرمائی ان کے ریکارڈز اس وقت کر لئے گئے میں جب سن باسٹھ میں گیا ہوں تو مجھے پہلی برتبہ سورہ رحمان کا ٹیپ سننے کو ملا ہے جو سن انسٹھ میں قاری محمود خلیل حسری نے قرآت کی تھی اور میں اپنا یہ احساس پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس کی عقلی اور منطقی دلیل میرے پاس نہیں ہے کوئی توجیح میرے پاس ریشنل کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن میں نے فی الواقع ایسے محسوس کیا اس کے رات کو سنتے ہوئے کہ جیسے میرے دل پر سے کوئی غبار اتر رہا ہے دھل رہا ہے وہ غبار اس قیفیت کو میں آج تک محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں سنتا گیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غبار تھا جو دھل گیا اور ساتھ ہو گیا پھر یہ کہ ابھی سورہ واقعہ کا معاملہ باقی تھا یہ پھر فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ تقریبا سات آٹھ سال بعد کی بات ہے پھر جب میں لاہور منتقل ہو چکا تھا یہ غالباً سن انہتر یا اٹھ سٹھ کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسری اور قاری عبدالباسط محمد عبدالسامد یہ دونوں ایک وفد کی شکل میں آئے تھے اور اس مرتبہ لاہور بھی آنا ہوا تھا لاہور میں یہی جامعہ اشرفیہ میں ایک محفل منقید ہوئی محفل اقرات رات کے وقت بعد نماز عشاء اور میری خوش قسمتی کہ اس مرتبہ انہوں نے یہ سورہ واقعہ کی تلابت کی اور اس کے ذریعے سے وہ حجاب جو تھا سورہ واقعہ سے بھی جو حجاب تھا وہ زائل ہوا اللہ کے فضل کرم سے ان کا میری گردن پر یہ بہت بڑا عسان ہے اب میں اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ قسم کا ایک مکتب فکر ہے جو محض کوئی بات جو عقل سے سمجھ میں آئے صرف اسی کو ماننا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا قائل نہیں ہے جبکہ میرے نزدیک حسن قرآت جو ہے قرآن مجید کا اس کی اپنی ایک تاثیر ہے یہ معنوی تاثیر سے بلکل جدہ گانا ہے آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مختلف اسطلاحات استعمال ہوتی ہیں ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ایک دور وہ تھا جب ہم یہی جانتے تھے کہ حواس خمسہ ہی کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کو معلوم ہوتی ہے آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں کوئی اور چینلز بھی ہیں انویزیبل غیر محسوس چینلز ہیں جن کے ذریعے سے پرسیپشن ہوتی ہے باقاعدہ تو ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے وہ اسی طریقے سے یہ جو انسان کا وجود ہے انسانی شخصیت ہے اس میں تأثر جو ہے اثر قبول کرنے کے چینلز بھی بہت سے ہیں یقیناً اس کا اہم ترین چینل جو ہے وہ انٹلیکٹ ہے وہ انسان کی عقل فہم شعور جو منطق کے حوالے سے بات کو سمجھتی ہے یہ اس کا بہت بڑا چینل ہے اور یہ انسان چونکہ حیوانِ ناطق اور حیوانِ عاقل ہے لہٰذا اہم ترین چینل یہی ہے لیکن یہ واحد چینل نہیں ہے یہ واحد ذریعہ نہیں ہے انسان پر تاثر جو مترتب ہوتا ہے اس کے دوسرے چینلز بھی ہیں اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرارت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عام لوگ جانتے ہیں میوزک کا ایک اثر ہے ایک انسان سنتا ہے کوئی اچھی دھن ہے اور اگر فرض کیجئے بہت سے شعر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی موسیقی سے لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ جو دھن ہے اظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی اقلی اپیل تو نہیں ہے کوئی بات کوئی میسیج جو ہے وہ تو کنگے نہیں ہو رہا لیکن کوئی بات ہے جس کے زیر اثر انسان جھومتا ہے معلوم ہوا انسان کے اندر کوئی اور شہ بھی ہے اس کے انٹلیکٹ کے علاوہ جو کسی چیز کو ریسیو کرتی ہے اور اس سے تاثر قبول کرتی ہے میرے نزدیک یہ جو موسیقی کی تاثیر ہے ہمارے دین کے اعتبار سے در حقیقت اسی کی ضرورت ہے جو پوری کی گئی ہے قرآن مجید کی قرآت کے ذریعے سے قرآن حکیم میں ایک بلکوتی غناء ہے ایک ڈیوائن میوزک ہے اس ڈیوائن میوزک کے بارے میں میں نے شاید پہلے بھی اشار سنائے ہیں مولانا شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہواشی میں اپنے والدِ مرہوم کے اشار نقل کیے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہائے محفلِ بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزا ہونے کو ہے آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمے مشروع بھی کوہ جس سے خاشرم متصدعا ہونے کو ہے یہ سورہ حشر کی جو آخری آیاتیں ان کا حوالہ دیا ہے اس میں وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی اس میں حسن قرآت اور اس کی تاقید آئی ہے احادیث میں حضور نے فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو اگر کشی کو اللہ نے حسن سوت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس حسن سوت کا سب سے زیادہ جو اس پر اعمال ہونا چاہیے قرآن کے لئے ہونا چاہیے جیسے سورہ رحمان کے شروع میں میں نے ارز کیا تھا کہ ابتدائی چار آیات کا جو نتیدہ نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ چوٹی کی چیز جو ہے نعمت اللہ کی وہ قرآن ہے اور چوٹی کا وصف جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ قوتِ بیان ہے تو اس عالی ترین وصف کا مسرف بھی عالی ترین ہونا چاہیے خیر وکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اگر کوئی صلاحیتِ بیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرو قرآن کے بیان کرنے میں اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا کی ہو تو اس اچھی آواز کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے قرآن کو مزین کرنے میں یہی لفظیں جو حضور نے استعمال کیا زین القرآن بے اسواتکن حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آپ نے تحسین فرمائی ان کی کن الفاظ میں وہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت آپ گشت کیا کرتے تھے مختلف صحابہ کے مکانوں کے قریب سے گدرتے ہوئے تحجد کے وقت آپ دیکھتے تھے کون کس حال میں اسی زمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مکان کے قریب سے گدرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تحجد کی اس میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت پست آواز ہے حضرت عمر کے مکان کے قریب سے جب گدر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز سے تو حضور نے اگلے دن حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم اس قدر پست آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے انہوں نے ارز کیا کہ میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے وہ زیادہ خفی سے خفی آواز وہ بھی سنتا ہے یعنی اللہ کو سنانا ہے تحجد میں تو انسان اللہ کو سناتا ہے حضرت عمر سے پوچھا انہوں نے ارز کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ اپنی آواز بلند کر رہا تھا حضرت ابو بکر سے فرمایا ذرا بلند کرو آواز اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا آواز نیچی کرو اعتدال کے رویش اقیار کرو اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ قریب سے گدرے حضرت ابو موسیٰ عشری کے مکان سے آپ وہ پڑھ رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن سوت کی نعمت جو ہے وافر عطا فرمائی تھی تو اگلے دن صبح کو حضور نے پھر تحسین فرمائی حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سنتے رہے حضرت ابو موسیٰ عشری کی قرات اور صبح آپ نے فرمایا یا آبا موسیٰ اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے یعنی یہ جو انسان کے گلے میں جو آواز ہے اگر کوئی خوشگلو ہے کوئی شخص حسن سوت کی نعمت اسے عطا ہوئی ہے تو گویا کہ یہ حضرت داود علیہ السلام کو بھی لہن داودی بشہور ہے تو یہ اسی طرح کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی اچھا وعید کا انداز بھی ہے حضور کا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو شخص اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تعقیدیں حضور کی یقیناً اسی لیے ہیں کہ قرآن مجید کی اس حسن قرآت کے اندر ایک تاثیر ہے وہ تاثیر منطقی نہیں ہے وہ عقلی نہیں ہے اسے ایکسٹرا انٹلیکچول پرسپشن آپ کہیں گے جس طرح ایکسٹرا سنسری پرسپشن ای ایس پی ہے تو یہ ایکسٹرا انٹلیکچول پرسپشن ہے کہ وہ عقل کے راستے سے اور منطق کے راستے سے نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی ایک تاثیر ہے اور میرا یہ تجربہ ہے جیسا کہ میں نے باہرہ عرض کیا ہے کہ میرا ایک ہجاب تھا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے اور میں بہت ہی احسان مند ہوں شیخ القرآن محمود خلیل حسنی رحمت اللہ علیہ کا میں چونکہ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا سن غالباً اناسی میں یعنی منہ میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ وہ آ رہے تھے منہر سے قربانی دیکھ کر اور سارے ان کے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود تھے وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی تو میں خاص طور پر اگرچہ زیادہ میں قرآن ان کے اندر جہاں تکلف ہوتا ہے تو مجھے میری طبیعت جو ہے زیادہ مائل نہیں ہوتی لیکن ان سے جو ایک ذاتی احسان مندی کا رشتہ بیرہ قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ان سے خصوصی قلبی تعلق لگتا تھا ایک بات اور بھی ارز کر دوں کہ قرآن مجید کی قرآت میں تکلف اور تصنع اور جان بوچ کر اس میں کوئی اپنی موسیقی داخل کرنا یہ بڑی اس کی شدید وعید آئی یہ تو اصل میں صلاحیت جو ہے اللہ کی طرف سے خداداد ہوتی ہے کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ کوئی اپنا ساز اور اپنا لہن اس میں داخل نہ کیا جائے بلکہ جو اس کا اپنا ایک لہن ہے انٹرنزک موسیق ہے قرآن کا اپنا اس کو جتنا برنگ آؤٹ کیا جا سکے اس کو جس قدر ظاہر کیا جا سکے ظاہر کرنا چاہیے چنانچہ شیخ القرآن محمود خلیل حسری کے بارے میں یہ گواہی دی ہے بہت سے ماہر قرآن کہ ان کے ہاں تصنع بلکل نہیں تکلُّف سے بلکل خالی یہ بلکل سادہ جو قرآن مجید کی اپنی جو بھی موسیقی ہے یا اس کا اپنا غنا ہے صرف اسی کو ظاہر کرتے ہیں خود اپنی طرف سے کوئی تکلُّف اور تصنع نہیں کرتے عوامی سطح پر یہ اتنے زیادہ محبوب اور اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوئے جتنے کہ شیخ عبدالباسط محمد عبدالسامد وہ ان کے شادرد ہیں لیکن یہ کہ عوامی سطح پر زیادہ قبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے ان کے بارے میں ہمارے ہاں کے جو ماہر ہیں قرآن کے فن قرآن کے ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ تصنع کرتے ہیں تکلُّف کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کے شیخ القرآن پاکستان کے ان کا ابھی کچھ عرصہ ہوا انتقال ہوا ہے قاریفت محمد صاحب استاذ القرآن کراچی میں بہت طویل عرصے تک ان کا فیض جاری رہا ہے اور مصر کے جو ماہرین فن ہیں انہوں نے ان کا لوحہ تغمانہ ہے کہ اشرہ قرآن کے وہ انتہائی ماہر انسان تھے ان کی گواہی میرے علم میں آئی قاری محمود خریل اسری کے بارے میں خاص طور پر کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جتنے قرآن سنی ہے میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قوائد کی خلاف ورزی کی ہو تجوید کے اصولوں کو کہیں پر بھی قربان کیا ہو اپنے اس تکلُّف اور تصنع کے زمین میں بلکہ نہایت سادہ قرآن ہوتی ہے تو یہ چند تبہیدی باتیں ہیں کہ جو آج اس محفلے مسنون محفلے قرآن سے قبل میں نے آپ کے بوش گزار کی ہیں اس لیے کہ آج کے دور میں یہ دونوں قسم کے وسوسے ہو سکتے ہیں ایک وسوسہ جو مجھ پر بھی رہا میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کے ذینوں میں ہو سکتا ہے تو اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ اس سے ہوگا جیسے مجھے ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیض دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی قابل اتنا چیز ہے ہی نہیں جبکہ میرے نزلی ایک حسن قرآن جو ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ بہت ہی ایک مطلوب شے ہے جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعقید فرمائی ہے اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے تو اب بسم اللہ کریں اور یہ سورہ واقعہ کی چھپن آیات کے تلاوت جو ہے اور اس طرح کیجئے کہ سامنے آپ کے مصف موجود رہے ذرا آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں انہوں نے کیسے پڑھا ہے ان حروف کو کیسے وہ عدا کر رہے ہیں اس میں کس قسم کا قرآن مجید کی جس کو میں کہہ رہا ہوں واللہ و عالم کہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی موسیقی ہے اس کا اپنا ایک انفرنزک میوزک ہے اس کی کیا کیفیات ہیں اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے پوری دنیا میں مسلم ہے کہ قرآن جو ہے وہ اہل مصر پر ختم ہے بلکہ ایک کہاوت ہے عوامی سطح پر اور عوامی سطح پر جو کہاوتیں ہوتی ہیں وہ بلکل بے بنیاد نہیں ہوا کرتی یہ قرآن نازل ہوا حجاز میں اس کو پڑھا مصریوں نے یعنی پڑھنے کا قرآت کا حق ادا کیا اس کو لکھا ترکوں نے اس لیے کہ حسن کتابت جو ہے ہمارے ہاں کے جو آرٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں مسلمانوں کے دور میں ان کے تہذیب میں اور تمدد ان کے دور میں اس میں یہ کتابت کا فن جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کی کتابت اس میں ٹاپ پر ہے ترکی اور ایک چیز کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چار سو برس کی بات تو کم سے کم یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہوا ہے اس برے صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر پچھلے تین سو برس شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد سے اتنا کام اور کہیں نہیں ہوا ہے اور فہم قرآن اور تعلیم و تعلیم قرآن کا جو چرچہ ہے اس علاقے کے اندر وہ واقعہ یہ ہے کہ اور دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے چاہے ان کی وہ مادری زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو یہ بات جو ہے ایک عمومی سطح پر کہی جانے والی بات ہے لیکن یہ کہ اس میں کسی نہ کسی درجہ میں حقیقت موجود ہے تو اب یہ پہلے اب کلاوت آپ سبعات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 اور توفی اطراق اذا رجتی لارد رج و بستی الجبال و بسا فکانت حباء من بسا و كنتم ازورا ثلاثا فا اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة و اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئیک المطربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین علا سرع موضونة متجئین علا سرع موضونة عليها متقابلین انسان درست خواهین اولئیم 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 وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكذة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنثال اللؤل المسنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مغبود وطلح منبود وظل مندود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ فَجَعَلْنَاهُنَّ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ماشاء الله ماشاء الله فُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَلِينَ وَفُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّي أَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَكُونُونَ فَإِذَا نِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَآبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ الله وَإِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالُونَ لَمُكَلِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ اللَّهُمُونَ هَذَا نُزُولُهُمْ يَوْمَ الْدِينَ اللہ 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 افضلہ السلام کے قول یا فعل یا تقریر کو تقریر کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا یا کہ ایک طرح سے حضور کی طرف سے اس کی ایک منظوری ہے کہ جو ہو گئی اکنالجمنٹ ہے تو حضور کا قول حضور کا فعل اور حضور کی تقریر یہ خبر ہے اور صحابی کا قول یا صحابی کا فعل یا صحابی کی تقریر یہ اثر ہے اور اس کا یہ درجہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ صحابی کا کوئی فعل اور عمل بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی بات پر مبنی ہوگا لہذا وہ بھی حدیث ہی کا ایک درجہ ہے تو یہ خبر اور یہ اثر دونوں حضرت عبداللہ ابن مشعود سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ایک واقعہ میں آپ کو قرآت کے زمن میں سنا چکا ہوں اور یہ دونوں امام بیحقی نے ان کو روایت کیا ہے شعوب الایمان میں جو برفو حدیث ہے جو خبر ہے حضور سے وہ یہ ہے کہ عن ابن مسعود ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر شب کو روزانہ رات کو اسے کبھی بھی فاقعہ نہیں آئے گا یعنی یہ دنیاوی رزق کی تنگی جو ہے اللہ تعالی اس سے اسے محفوظ رکھے گا جو اثر ہے وہ بھی انی کا ہے وَكَانَ بْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے تعقید فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کرو تو یہ خبر اور یہ اثر ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے زمن میں یہ بات آپ ذہن میں تعدہ کر لیجئے سورہ رحمان کے متعلق کے دوران میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ جڑوان بہنوں کے مانند ہیں ان میں مضامین کی گہری مشابہت اور مناسبت ہے اگرچہ جو ترتیب مضامین ہے وہ اکسی ہے اس کو کہ آپ انگریزی میں مرر امیج سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا داہنہ جو پہلو ہے وہ آئینے کے اندر بایاں بن جاتا ہے اور ہمارا بایاں جو ہے وہ آئینے کے اندر جو اکس بن رہا ہے اس کا داہنہ بن جاتا ہے اسی طرح کہ جو ڈپلیکس بنتے ہیں آج کل عمارتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں گھر بن رہے ہیں ایک پلوٹ پر دو گھر تو ان کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ مرر امیج ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گا تو وہ جڑ جائیں گے لیکن یہ کہ بہرحال ادھر ایکسٹریم پر گراج ہے تو ادھر ایکسٹریم پر گراج ہوگا ڈرائنگ رومز دونوں کے درمیان میں ملے ہوئے ہوں گے بلکل یہی ربط ہے یہی کرتیب ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے مذہبین کے مابین اس پر بعد میں گفتبو ہوگی لیکن صرف یہ نوٹ کر لی جئے کہ سورہ رحمان کا آخری رکوع جنتوں کے ذکر پر مشتمل ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا کیا ساز و سامان کیا نعمتیں کیا آسائشیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کا احتمام کیا ہے اور اس میں دو درجے من دون ہما جنتان کے بعد ایک درجہ ہے اس سے پہلے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان تو دو درجوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے ان اہل جنت کے دو درجوں کا ذکر آ رہا ہے جو مضمون وہاں آخر میں تھا وہ یہاں شروع میں ہے فرمایا اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ جب واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی ٹھیٹ نفذی ترجمہ ہوگا جب ہو پڑے گی ہو پڑنے والی واقع سے مراد ہے یہاں قیامت قیامت کے زمن میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے آج پھر نوٹ کر لیں کہ ہم اس نفذ کو عام طور پر جو استعمال کرتے ہیں تو بہت سے مراحل ہیں جن کو ہم ایک لفظ میں اپنے عام طور پر اپنے ذہن کے اندر جمع کر لیتے ہیں قرآن مجید میں دو نفخوں کا ذکر ہے حدیث میں تین نفخوں کا ذکر ہے پہلا نفخہ جو ہے اس پر ایک حل چل ہوگی زلزلہ آئے گا دوسرے نفخے پر ایک عام موت داری ہو جائے گی تیسرے نفخے پر پھر بعض سے بادل موت ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے اور میدان حشق میں جمع ہونا ہے ان تینوں کے مابین کتنا فصل ہے کتنا بود ہے واللہ و عالم ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جب ہم لفظ قیامت اس کا ایک عام طور پر بولتے ہیں اپنی عام بولچال میں تو اس میں ان تمام مراحل کو گویا کہ ایک ہی عنوان کے تحت ہم اپنے ذہن میں جمع کر لیں قرآن مجید پہلے مرحلے کے لیے پہلے دو مراحل کے لیے کہہ لیجئے لفظ ساعہ استعمال کرتا ہے الساعہ والساعہ تو ادھا و امر الساعہ سے مراد ہے وہ معین گھڑی وہ معین وقت اسی کے لیے لفظ واقعہ ہے جو یہاں آ رہا ہے اسی کے لیے قرآن مجید کی دو صورتیں جو ہیں ایک انتیسوے پارے میں ایک تیسوے پارے میں الحق کہتے ہیں ایک حقیقی چیز کو جو واقعی ہو یعنی یہ کہ وہ وقت جو ہے آنے والا ہے شدنی ہے واقعی ہے حقیقی ہے وہ کچھ دھکوصلہ نہیں ہے وہ صرف دھونس نہیں ہے ایک لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورت میں القارعہ ملقارعہ و مادرہ کبالقارعہ قارعہ کھڑ کھڑانے والی جب وہ گھڑی آئے گی تو جو زلزلہ ہوگا اور جو اس کائنات کے اندر نظم درہم برہم ہوگا اس کو کہا جیسے کھڑ کھڑانے والی تو القارعہ الحقہ الساہ اور یہاں الواقعہ 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 قرآن مجید میں اسی انداز میں ایک اور مقام پر آیا ہے یہ سورہ الحقہ ہی میں ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُّكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ جس دن کے یہ واقعات ہوں گے یہ حوادث علماء ہوں گے زمین اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ ایک دفعہ اٹھا کر پٹک دیے جائیں گے اس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا جس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وہی بات وہ یہاں شروع ہو رہی ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ اس لفظ کی ایک اور مناسبت ہے جو اس گروپ کی صورتوں سے متعلق ہے یہ جو سات صورتیں ہیں مکیات چھٹے گروپ کی یہ سات مکی صورتیں ہیں سورہ قاف کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں کہ وہ منفرد مزاج کی ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے پھر سورہ زاریات اور سورہ تور ہیں ان کے درمیان وہ نسبت زوجیت ہے جوڑا ہونے کی نسبت ہے ان دونوں میں لفظ آیا ہے لیکن مذکر کی شکل میں آیا ہے یہ مؤنس واقعہ کا لفظ نہیں ہے واقعہ وہ یاد کیجئے سورہ زاریات میں آیا اِنَّمَا تُو عَدُونَ لَسَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے وہ حقیقی ہے سچی ہے دھوس نہیں ہے یہ ایسے ہی بناورٹی بات نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی ہے سچی ہے اور دین جزا و سزا واقعہ ہو کر رہے ہیں سورہ تور میں فرمایا اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا یہ در حقیقت پس منظر میں ان لوگوں کا انکار ہے کہ کوئی نہیں ہے کوئی قیامت نہیں ہے مَسَّاعَ کیا ہے وہ قیامت ہم نہیں جانتے مَا نَدْرِي مَسَّاعَ ہم نہیں مانتے جیسے کہ دو جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے مَا ہیَا إِلَّا حَيَاتُ النَّدْدُنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ہم نہیں مانتے کوئی زندگی اور ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی برتے ہیں وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا دَهْرَ اور کوئی شئے ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اس گردشِ افلاق کے اسی سے وہ موت واقع ہو جائے گی کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں جلاتی ہو زندہ رکھتی ہو اور مارنے والی آخری گروپ کو سورتوں میں بھی دو جگہ پر یہ لفظ آیا ہے سورہ معارج میں سَا لَسَائِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِعْ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعْ اور سورہ مرسلات میں اِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعْ یہ وہ واقع ہونے والی شئے وہ ہے جس کو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں لائے ہیں اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ جب وہ ہو پڑھنے والی ہو پڑھے گی جب وہ ہندووں کے ہاں میں نے مارانہ مودودی یہ حکایت یا روایت سنایا کرتے تھے کہ بعض علاقوں میں ہندووں کے ہاں یہ ان کی ایک رسم تھی یا رواج تھا کہ اگر کوئی ہندو مر رہا ہوتا تھا اس کی جانکنی جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی تھی اور نزہ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا تھا اور جان نکلتی نہیں تھی تو اس سے کہتے ہیں بھئی وہ ان کہنی کہہ دو وہ ان کہنی کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جان نکل جائے گی تمہاری آسانی سے یہ ان کہنی کہہ دو تو یہاں پر گویا کہ وہی انداز ہے کہ جس کو تم ان ہونی سمجھ رہے ہو جب وہ ہو جائے گی ازا وقعت الواقعہ جسے تم نے ان ہونا سمجھا ہے ان ہونی جب وہ ہو جائے گی لَيْسَ لِوَقْعَةِهَا كَازِبَةِ یہ اپنی جگہ پر دوسری آیت جو ہے ایک مکمل جملہ ہے اور خالص نحف کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ حال کے ساتھ زیادہ موضوع ہے نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ اس لیے کہ کازبہ یہاں پر اگرچہ شکلاً تو یہ اس میں فائل ہے مونس کازب جھوٹ بولنے والا جھوٹ کہنے والا اور کازبہ جھوٹ بولنے والی لیکن یہ کہ اس کو تقریباً تمام مفسرین نے مانا ہے کہ یہ آقبہ اور آفیہ کے وزن پر یہ مصدر ہے لیسا لہا لیسا لوقعتہ کازبہ اس کے واقع ہونے میں ہر جس کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے وہ تو ہو کر رہنے والی شئے ہیں یہ جیسا کہ میں ابھی ان کے الفاظ نقل کر رہا تھا کہ یہ کوئی دھونس نہیں ہے یہ خالی دھمکی نہیں ہے لیسا لوقعتہ کازبہ اپنی جگہ پر اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو مفہوم یہ ہے لیکن اس پہلی دو آیتوں نے ایک خاص تاثر پیدا کیا ہے وہ تاثر یہ ہے کہ آج تو اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں اور بڑے سینہ تان کر اور بڑی ہی لنترانیوں کے ساتھ اور بہت ہی وسوخ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے جب وہ ہو جائے گی تو پھر کسی کو جھٹلانے کا یارہ نہ ہوگا پھر وہ حقیقت واقعی بن کر سامنے آئے گی تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کا انکار کر سکے خافظ کہتے ہیں کسی چیز کو پست کرنے کو جیسے کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے نبی اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لئے یہ ہمیں سب کو حکم دیا گیا ہے اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو سینہ تان کر بات نہ کرو اکڑ کر بات نہ کرو گردن اکڑا کر ان سے بات نہ کرو بلکہ ان کے سامنے اپنے شانیں جھکا کر رکھو توازوں کے ساتھ رہو وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور نصر یہ کہ خود اپنا طرز عمل یہ اختیار کرو بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتے رہا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرماؤ جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا تو وہی لفظ یہاں آیا ہے خافظہ پست کرنے والی رافعہ بلند کرنے والی یعنی جس کو ہم کہیں گے تلپٹ کر دینے والا واقعہ ہوگا وہ بہت سے اونچے ہوگے جو نیچے ہو جائیں گے اور بہت سے نیچے ہوگے دنیا میں جو اس روز اونچے ہو جائیں گے بہت سے ہوں گے جن کے پاس نہ مال دنیا بھی تھا نہ کوئی سامان عیش و راحت تھا نہ انہیں دنیا میں کوئی جانتا تھا نہ ان کے پاس کوئی جائداد تھی کچھ نہیں تھا لیکن ایمان اور عمل سالے کی دولت تھی وہ اس دن اونچے ہوگے اور بہت سے ہوگے آلی شان محلات کے اندر رہنے والے اور بڑے نرم گدیلوں کے اوپر سونے والے لیکن وہ چونکہ ایمان اور عمل سالے کی دولت سے محروم تھے وہ نیچے ہو جائیں گے تو جو نیچے ہوگے بہت سے وہ اونچے ہو جائیں گے اور بہت سے اونچے ہوگے جو نیچے ہو جائیں گے اگرچہ یہ لازم نہیں ہے حضرت دعود حضرت سلیمان دنیا میں بھی اونچے تھے وہاں بھی انہیں اللہ تعالی کی طرف سے اونچا مقام ملے گا لیکن عام جو معاملہ ہے دنیا کا اس کے اعتبار سے بہرحال اس آیت کا محل یہی ہے کہ وہ تلپٹ کر دینے والی ہے مجھے یہاں یاد آرہا ہے انگریزی کی ایک نظم جس کا میں نے بعض اوقات اپنے دروس میں حوالہ دیا ہے کہ موت جو ہے وہ آ کر بلکل ہموار کر دیتی ہے لوگوں کو اونچے آلی شان محل میں رہنے والا بھی بٹی میں دفن ہوگا اور کسی جھوپنی کے اندر یا یہ کہ فٹ پاس پر سونے والا بھی بہرحال اس بٹی کے اندر دفن ہو جائے گا تو موت جو ہے وہ اس اونچائی کو اور نیچائی کو برابر کر دینے والی ہے بلکہ ہمارے دسلی جماعت کے کورس میں پارکنسن سیلیکشن اف انگلیش ورس میں دوسری نظم تھی اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ جو اندہ اخلاق ہیں اچھی نیکیاں ہیں ان کے زمن میں کوئی تقسیم نہیں ہے دنیا میں جیسے دھوان مثال بڑی پیاری دی ہے شاید نے جیسے دھوان کسی غریب کی کٹیہ سے بھی اسی طرح اوپر اٹھتا ہے جیسے کسی بڑے محل کے جو بابرچی خانہ ہوگا اس سے دھوان اوپر اٹھتا ہے اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں وہ تو نوہ انسانی کے اندر اس طرح اللہ نے تقسیم کرنی ہے کوئی غریب اپنی آدھی روٹی میں سے آدھی کسی کو دے کر وہ اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے جو امیر شاید لاکھوں روپے خیرات کر کے بھی حاصل نہ کر سکے تو چیرٹیز در سوڈ ہیل ان بلیس آر سکیٹرڈ اور دی فیٹ آف مین لائک فلارس یہ نظم بڑی اندہ ہے بلیویٹر نوٹ تو میں اس کے بجائے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے لیونر کا تصور نہیں دیا بلکہ تلپٹ کر دینے والی کہ یہاں بہت سے اونچے ہوں گے کہ جو نیچے ہو جائیں گے پسترین ہوں گے اور بہت سے نیچے ہوں گے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے کسی محفل میں وہ بار نہ پاسکے یعنی دنیاوی سٹیٹس تو ان کا یہ ہے لیکن اگر وہ کبھی بھولے سے بھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا تو یہ درویشوں کے اندر فقراء کے اندر اب حضرت عبد دردہ تھے حضرت عبد الرغفاری تھے یہ کون لوگ تھے یہ فقراء صحابہ ہیں ان کا وہ وقام ہے اللہ کے ہاں اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہم تو ان صحابہ کے ناموں سے واقف ہیں جو نمائع تھے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے اپنے سرداری کی وجہ سے بھی ان کی حیثیت تھی پھر یہ کہ وہ جنگوں میں یا اور جو بھی انتظامی امور ہیں اس میں نمائع ہو گئے یہ کتنے ہوگے صحابہ ایسے کہ جن کے ناموں سے جو ہیں امت میں شاد گنتی کے لوگ واقف ہو لیکن ان کا جو مقام اللہ کے ہاں ہے وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا حضور کی اس حدیث سے سامنے آتا ہے تو خافضت الرافعہ وہ پست کرنے والی بھی ہوگی یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے الخافض الرافعہ یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے اللہ وہ بھی ہے جو پست کرتا ہے اور اللہ بہت سو بلند بھی کرتا ہے پست بھی کرتا ہے اب یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے جبکہ زمین جھجوڑی جائے گی جیسے کہ جھجوڑا جاتا ہے یہ بالکل وہی انداز ہے جو آخر پارے کی ایک صورت میں کہتے ہیں کسی شئے کو جھجوڑ دینا ہلا مارنا جھٹکے دینا یہی زلزلہ ہے سورہ حج کے شروع میں آیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلہ ساعت شئی عظیم یوم ترونہا تظہل کل مرضعت نمہ ارضعت و تضع کل ذات حمل حملہا و ترن ناس سکارا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ الشدید وہ زلزلہ قیامت جو ہے اذا زلزلت اللرد زلزالہا یہاں فرمایا اذا رجت اللرد رجعا جبکہ زمین کو جھجوڑ ڈالا جائے گا اور جب مسدرباد میں آتا ہے فیل کے تو وہ مفہوم دیتا ہے جیسے کہ کسی کام کے کرنے کا حق ہے ضربتہو ضربن میں نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے اذا رجت اللرد رجعا جبکہ زمین کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے ہلایا جانے کا حق ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ٹکنے ٹکنے ہو جائیں گے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے یہ بلکل وہی انداز ہے جو قرآن مجید میں سورہ قارعہ میں آیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْمِ الْمَنفُوشِ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون یا دھنکی ہوئی روئی جیسے وہ گالے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوا کے اندر اُٹھے پھرتے ہیں اسی طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اس کا نقشہ ہے جس کو کہ ہم کہیں گے بلکل تصویرِ حال ایک اس کا نقشہ کھینچ دینا الفاظ میں تصویرِ لفظی وہ سورہ نمل میں ہے وَتَرَلْجِبَالَتَحْسَبُوهَا جَامِدَتًا وَحِيَتَمُرُّ وَرَّا الصَّحَابِ تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو اور تم سمجھتے ہو یہ جمع ہوئے ہیں جامد ہیں ان کو کوئی جنبش دینے والا نہیں یہی پہاڑ ہوں گے جو اس دن ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ یہ بادل چلتے ہیں بادلوں کے چلنے کا تصور اور بادلوں کی کیفیت شاید جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کا انسان جو ہے اس کو اتنا احساس نہ ہو جتنا آج ہوائی سفر کے دوران اس کا اندازہ ہوتا ہے جب آپ بادلوں کے کسی بلینکٹ کو پیرس کرتے ہیں جہاں اتر گذرتا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے تو وہ جو روئی کا گالہ سا نظر آتا ہے ہمیں تو نیچے نظر آتا ہے شاید کوئی سولیڈ شئے ہے لیکن وہ روئی کا گالہ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں بلکل اسی طریقے سے وہی تمر و بررس صحاب بلکل جیسے کہ یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ پہاڑ اس کو چل رہے ہوں گے تو بلکل یہ کل احنی المنفوش اس کے ساتھ تمر و بررس صحاب کی جو مناسبت ہے میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ جتنی آج ہم پر واضح ہیں اتنی یہ ہوائی سفر سے پہلے یہ بات اس کی اتنی مناسبت جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتی اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّمْ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّنْ ان دونوں آیتوں کا ایک تقابل سورہ رحمان کی ایک آیت سے کر لیجئے اس میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ہے اس کائنات کی مکمل تباہی وہ بھی کبھی وقت آئے گا لیکن جس چیز کو قرآن اَسَّاعَ کہتا ہے وہ درحقیقت اس زمین کا جو نظام ہے اس کا درہم برہم ہونا ہے پوری کائنات کا درہم برہم ہونا نہیں ہے اس لیے کہ یہ سقالان جنہیں کہا گیا سورہ رحمان میں یہ اسی زمین کی پیداوار ہے سقالان سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَالَانِ انسان بھی اسی زمین سے بنے اسی کی کرسک آف دی ارث سے تفصیل سے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں جنات بھی اسی زمین کے اس دور کی مخلوق ہیں جبکہ یہ آگ کا ایک شولہ تھی ایک کررہ نار اور اس کررہ نار کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے دونوں کا مادہ تخلیقی ہی زمین ہے اور یہ اسی کا بوجھ ہے اے بوجھو اس زمین کے اوپر جو سوار ہے ان کا قصہ جو ہے قصہ زمین برسر زمین یہی تیہ ہوگا لہذا یہی زمین ہے اسی زمین کو کوٹ کوٹ کر چپتا کیا جائے گا اسی کو پھیل آیا جائے گا اور ہو سکتا ایک بات نوٹ کیجئے جیسے کہ خیال ہے کہ اس زمین کے اندر اب بھی اس کے پیٹ میں وہ آگ جو ہے آجشی وہ جو مواد ہے وہ موجود ہے جس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے کہ وہ جب تھنڈا پڑتا ہے تو اوپر راکھا جاتی ہے اندر تو وہ انگارہ موجود ہوتا ہے وہ حرارت موجود ہوتی ہے اسی طرح یہ زمین بھی جب تھنڈی ہوئی ہے تو اوپر یہ کرسٹ جو بن گیا ہے یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہیں اسی سے یہ جو کچھ بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نظام لیکن اس کے اندر تو وہی حرارت ہے وہی آگ کی بھٹی دہک رہی ہے ہو سکتا ہے اسی کو کوٹ کوٹ کے جب چپتا کیا جائے تو اسی کے اندر سے اس کی جہنم جو ہے وہ نمودار ہو جائے اور وہی جہنم ہے جس پر کے پھر پنسرات ہوگا اور اسی میں سے جو ہے انسانوں کو گزارا جائے گا ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا لازمت یہ صورتحال جو ہے تو یہ بہت کچھ فٹ بیٹھتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ کہ یہی زمین کے اندر ایک درہم برہم ہوگا نظام اسی کے پہاڑ جو ہے وہ گالے بن کر اسی کی جو ہے سورہ تاہا میں فرمایا گیا لا ترا فیہا عوجم ولا امتا نہ اس کے اندر کوئی کجی رہے گی نہ اونچائی رہے گی یہ سپاہ چٹی الویدان ہو جائے گا اس زلزلے سے یہ سکائی سکریپرز جو ہے یہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے یہ کوہ حمالہ جو ہے یہ بھی ہموار ہو جائے گا اب اس کے ہموار ہونے سے اس زمین کی جو وسط ہو جائے گی تو یہی پر اب تمام نوع انسانی اور تمام جنوں کا جو حشر ہے وہ یہی ہوگا یہی قصہ چکایا جائے گا اللہ کا نزول کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے لیکن فرشتوں کا تو صفے باندھے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے اور یہی پر معاملہ چکایا جائے گا تو وہ جو وہاں فرمایا گیا ہے زمین کے بارے میں میں نے نوٹ کروایا تھا کل من علیہا فان علیہا میں ہا کی زمین اسی زمین کی طرف جا رہی ہے جو کچھ اس پر ہے اس کی فنا ہو جائے گی اور جیسے کہ سورہ کحف میں فرمایا ہے جو کچھ زمین کے اوپر ہے چٹیل میدان کر دیا جائے گا اور پھر یہاں میدان حشر ہوگا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے ذکر میں دو ہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے زمین کا زلزلہ اس کا کپ کپ آنا اس کے اندر جھٹکوں کا آنا جن جھٹکوں تھے کہ یہ زمین ہموار ہو جائے اس کی اوچائیاں اور اس کی پستیاں بلکل برابر ہو جائیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وَبَسَّةِ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ایک ہموار چٹیل میدان کے شکل اختیار کر لیں فَقَانَتْ حَبَامُ مُنْبَسَّةِ اور پھر یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے غبار مُنْبَسَّةِ مُنْتَشِرِ پھیلا ہوا غبار وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسًا اب یہاں سے وہ اصل بات شروع ہوئی اور ہو جاؤ گے تم تین گروہوں میں منقسم زوج کا لفظ صرف جوڑے کے لیے نہیں آتا عربی زبان میں قسم کے لیے بھی آتا ہے تین قسموں میں انسان منقسم ہو جائیں گے تین گروہوں میں انسان بٹ جائیں گے وہ تین گروہ کون سے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو جو داہنے والے ہوں گے اور کیا ہی عالی مقام ہوگا ان داہنے والوں کا میمنہ یمین سے بنا ہے یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی میمنہ کا لفظ آتا ہے برکت کے لیے بھی برکت خوشبختی اسی لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں قدومِ میمنت لزوم کسی کا آنا جو ہے بابرکت آنا جس کے ساتھ کے برکتوں کا آنا لازمی ہو جائے قدومِ میمنت لزوم تو میمنت وہاں کس معنی میں آ رہا ہے برکت سعادت خوشبختی تو یہاں دونوں ترجمے کیے گئے دونوں درست ہوں گے اصحاب المیمنہ وہ لوگ جن کے دہنے ہاتھ میں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے سورہ حقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اصحاب المشعمہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے لیکن مشعمہ کا لذبی عربی زبان میں دوسرے معنی میں بھی ہے بدبختی کسی شخص کا بدنصیب ہونا اسی لئے ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے کتابی اردو میں شومی قسمت یہ شومی قسمت کیا ہے یہ وہی مشعمہ سے لفظ بنا ہے تو وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اصحاب المشعمہ دو گروہ تو یہ ہوئے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصحاب المیمنہ یہ ماں جو ہے یہ کسی شئے کے اظہار تعجب کے لئے آتا ہے کہ کیا علا شان ہوگی اور اصحاب المشعمہ کیا ہی بری کیفیت ہوگی کیسا برا حال ہوگا ان کا جو بدبختی والے ہیں جو شومی قسمت کیا شکار ہوئے یا یہ کہ جو جن کے بہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جن کے عمال نامیں تھمائے جائیں گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصحاب المیمنہ وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا اصحاب المشعمہ اب تیسرا گروہ کونس آئے وَالسَّابِخُونَ السَّابِخُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّبِعُونَ اور سبقت کرنے والے آگے بڑھ جانے والے اس لفت کو اچھی طرح نوٹ کیجئے سبقت کسے کہتے ہیں آگے بڑھنا مسابقت کا نصبی عربی میں ہے دوڑنا آگے بڑھنا استباق بھی ہے کوئی ایک شئے جو ہے کسی کو نشانہ بنا کر وَلِكُلِّكْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَ فَسْقَبِقُ الْخَيْرَاتِ ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی حدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ دوڑ لگا رہا ہے تو اے مسلمانوں تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ تم نیکیوں کو اپنا حدف بناو نیکیوں کو نشانہ بنا کر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو تو مسابقت جو ہے دین میں مسابقت ایمان میں مسابقت اعمال سالحہ میں مسابقت انفاق فی سبیل اللہ میں مسابقت جہاد فی سبیل اللہ میں مسابقت جن لوگوں کو یہ میسر ہوگی وہ ہوں گے سابقون وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اب یہاں پر پہلا سابقون مبتدہ ہے دوسرا خبر ہے اور اس میں خاص کیفیت پیدا کر دی گئی اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ تو ہے ہی آگے بڑھ جانے والے یعنی ان کا کیا ذکر ان کا کیا کہنا وہ تو ہے ہی آگے نکل جانے والے وہ تو بہت آگے نکل گئے اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا مقرب جو ہے اس میں مفعول ہے تقریب قریب کرنا اور مقرب ہوگا قریب کرنے والا مقرب جس کو قریب کر لیا گیا اللہ تعالی انہیں قریب فرما لیں گے تقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قربت حاصل کرنا اللہ کے قرب قریب آنے کی کوشش کرنا تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائز فرائز کے ذریعے سے اللہ کے قرب حاصل کرنا یا نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قرب حاصل کرنا یہ ایک اہم حدیث کا مضمون ہے اس وقت میں اس کا یعنی حوالہ زیادہ تفصیل میں نہیں دینا چاہتا تو تقرب کے معنی ہوگے قریب ہونا تقریب کے معنی ہوگے قریب کرنا اس تقریب سے اس میں مفول و مقرب اولائک المقربون یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا اللہ کے ہاں انہیں بہت ہی قریب کے درجات حاصل ہوں گے اللہ کا قرب کا مرتبہ حاصل ہوگا فی جنات النعین یہ ہوں گے نعمتوں والے باغات کے اندر سلط من الولین و قلیل من الاخرین اب یہاں نوٹ کیجئے سلط کا لفظ اس کے معنی ہے گروہ کثیر امبوہ کثیر کثیر تعداد میں قلیل کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے پہلوں میں سے کثیر ہوں گے بڑی تعداد میں ہوں گے یہ مقربون یہ آلہ درجہ حاصل کرنے والے اور پچھلوں میں سے قلیل تعداد میں ہوں گے تھوڑی تعداد میں ہوں گے یہی آگے چل کر آئے گا اصحاب الیمین کے ذکر میں وہاں فرق ہوگا کہ سلط من الولین و سلط من الاخرین وہ جو اصحاب الیمین ہیں دوسرے درجے کے جو جنتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت کثیر تعداد میں ہوں گے یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کیا ہے اس لئے کہ اولین اور آخرین جو ہے یہ تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے یہ تو ایک یعنی نسبت کے ساتھ ہوگا کس کے اول کس کے آخر مثلا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے یعنی جہاں تک منطقی اعتبار سے امکان ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پوری نسل آدم کو ایک وحدہ تصور کیا جائے پہلے پہلی امت ہے اور یہ پچھلی امت ہے یہ تو آخری امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا آخر الرسل وانتم آخر الامم میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو تو گویا کہ پھر یہ امت آخرین میں سے بنتی ہے اور پچھلی جو امتیں ہیں اور امت سے بھی جو سب سے پہلی ہوں گی وہ اولین میں بنیں گی اور اس اعتبار سے گویا کہ درجہ پہلی امتوں کا جو ہے وہ فضیلت والا ثابت ہو جائے گا امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پہلوں میں سے تو مقربین جو ہے وہ بھی کسرت سے ہوں گے اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی کسرت سے ہوں گے جبکہ پچھلوں میں مقربین تو بہت قلیل ہوں گے زیادہ تعداد اگر ہوگی بھی نیک وقاروں کی تو وہ اصحاب الیمین کی ہوگی وہ دوسرے جنتوں کی ہوگی لہٰذا یہ معنی یا یہ مفہوم بالبداحت غلط ہے اس لیے کہ متعدد احادیث نبیہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارز کر دی گئی ہے کہ تمام امتوں میں جو مطلق فضیلت ہے وہ مطلق فضیلت امت محمد کو حاصل ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما طویل حدیث کا میں مفہوم صرف بیان کر رہا ہوں مثال یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور فجر سے لے کر زہر تک ان سے محنت لی اور انہیں جو بھی مقرر ان کا کیا گیا تھا عجر وہ دے دیا دوسرے لوگوں کو زہر سے اثر تک کام پر لگایا انہیں بھی اتنا ہی عجر دے دیا اب پہلوں کو شکایت ہوئی تو شخص نے کہا میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں تو کوئی دنگی نہیں کی میں نے تمہاری عجرت جو تحقی تھی وہ دے دی ہے اور جو انس کو میں دے رہا ہوں وہ میری برزی ہے تو اس پر اعتراض کرنے والے کون ہیں پھر وہ اثر سے مغرب تک والی بھی ایک امت تھی اس کو کام پر لگایا انہیں بھی اتنی ہی عجرت دے دی تو اب اعتراض اور شدید ہو گیا کہ ان کی تو مدت محنت کی اور مشقت کی بہت کم ہے اور انہیں بھی وہی عجر و ثواب اور وہی بدلہ مل رہا ہے اس تمثیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے امت محمد اس کا زمانہ سب سے قلیل ہے لیکن عجر اور ثواب اور فضیلت میں یہ تمام امتوں سے بڑھ جائے گی تو یہ حب بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے لہذا اس کی روشنی میں میں نے ارز کیا ہے اور بھی بقیہ حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضیلتِ بطلقہ امتِ محمد کو حاصل ہے جمعی عمم پر جو بھی دنیا کے اندر ہوئی ہیں نسلِ انسانی میں لہذا وہ مفہوم تو بالکل نہیں ہوگا کہ آخرین اور اولین کو پوری نوع انسانی کے حوالے سے لیا جائے اب دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کو امتِ محمد کے حوالے سے معین کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں بھی دو امکانات ہیں ایک امکان اور وہ میرے رزیق دونوں کے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ابزوخ کی بات ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کا بیان ہو رہا ہے صحابہ میں سے پہلے آنے والے اور صحابہ میں سے وہ جو بعد میں ایمان لائے اگرچہ حضور ہے کہ زمانے میں ایمان لائے تب ہی وہ صحابی شمار ہوئے لیکن یہ کہ بہرحال درجوں کا فرد ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں صورہ طعبہ میں فرمایا السابقون الاولون مل المہاجرین والانسار والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم وہ لوگ مہاجرین اور انسار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لائے اور وہ لوگ کے جنہوں نے ان کی پیروی کی خوبصورتی کے ساتھ پورے حسن نیت کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے درجے برابر تو نہیں ہو سکتے ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی جنگل میں سے اگر آپ کو گزرنا ہو کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہ ہو تو دس دفعہ آپ سوچیں گے لیکن کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی ہے تو آپ اللہ کا نام لے کر خدم رکھ دیں گے کہ پگڈنڈی بنی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں نکلے گی کسی آبادی میں کسی کٹیا تک یا جنگل سے باہر نکال دے گی تو جن لوگوں نے پہلے پگڈنڈیاں بنا دی چل کر ان کا بہت اونچا مقام ہے جبکہ کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں تھی البتہ جو لوگ ان بنی ہوئی پگڈنڈیوں پر آئے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے ان کے نشانات راہ پر چلے ہیں تو اگرچہ حسن نیت کا صلح پائیں گے وہ اس لیے کہ انہوں نے اتباع بے احسان کیا ہے لیکن بہرحال درجے کے اندر فرق ہو جائے گا سابقون الاولوں کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے یہی مضمون چونکہ اس صورت کے فوراً بعد آ رہا ہے یہ صورہ حدید اس میں بھی یہ مضمون آ گیا ہے کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلو وکلن وعد اللہ الحسنہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا قتال کیا جان اور مال کھپائے فتح سے پہلے جبکہ اسلام مغلوب تھا مسلمان کمزور تھے بعد آل اسلام وہ غریباً اسلام جو ہے وہ ابھی حالت غربت میں تھا جن لوگوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے ان کے درجے بہت بلند ہیں اولائک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلو ان کے درجے بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا وَكُلَّن وعد اللہ الحسنہ اور سب سے اللہ کا وعدہ بہت اچھا ہے سب کو نیک درجے دے گا وہ نیک ثواب دے گا بہت اندہ بدلہ دے گا لیکن درجے تو ہیں تو صحابہ اکرام میں بھی اولین و آخرین میں ایک فرق رہے گا لیکن یہ کہ دوسری صورت کیا ہے کہ پوری امت کے حوالے سے ہو اگر پوری امت کے حوالے سے اولین و آخرین آ رہا ہے تو بھی یہ بات صحیح ہے اور میں قرآن مجید کے اور احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے آخری حصے کے بارے میں بھی نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے آخری حصے میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب جو مقربین ہیں اصحابقین ہیں وہ ان کا درجہ پائیں گے وہ اس کے لئے میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت انس سے مروی ہے اور یہ ترمزی کی روایت ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسل امتی مسل البطر میری امت کی نسال بارش کسی ہے لا یدرا اولہ خیرن ام آخرہ بارش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ بہتر ہے پہلا حصہ پانی کا جو ہے وہ جذب ہوا یا یہ کہ پہلا حصہ بہ کر چلا گیا بعد میں جو آیا وہ جذب ہو کر زمین میں رویتگی کا ذریعہ بنا تو بارش کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے بلکل اسی طرح میری امت کی مثال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا پہلا حصہ آلہ تھا یا پچھلا اگرچہ ایک فضیلت جو ہے صحابہ کرام کو پھر ان کے بعد تابعین پھر تابعین کو حاصل ہے لیکن یہ کہ وہ ہے مجموعی طور پر ہو سکتا ہے افراد کے اعتبار سے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں ایسے ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو درجے کے اعتبار سے ان کے ہمپلہ بن جائیں چونہاں سے دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بے حقیقی روایات ہیں دو عن عبد الرحمان ابن علائی الحضرمی عبد الرحمان ابن علائی الحضرمی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے اب یہ حضور کا قول شروع ہو رہا ہے مطن یہ ہے اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي آخِرِ حَاذِهِ الْأُمَّتِ قَوْمٌ لَهُمْ مِسْلُ عَجْرِ اَوَّلِهِمْ یقیناً اس امت کے آخر میں بالکل آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو وہی عجر ملے گا جو اس عمت کے پہلے لوگوں کو منا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ عجر کے اعتبار سے مساوی ہو جائیں گے اب ان کی شان جو بیان ہوئی ہے یہ اس دور میں جو اسلامی انقلاب کے زمن میں میں نے تقاریر کی ہیں بہت سی جن حضرات نے سنی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہیں وہ لوگ کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے برائیوں سے روکیں گے اور فتمے والوں سے جنگ کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو آخری دور کے لوگ میری عمت کے آخری دور کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو عجر کے اعتبار سے اس کے اولین حصے کے مسابی ہو جائیں گے انہو سیقون فی آخر حاضحی الامت قوم لہم مثل عجر اولہم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکن ویقاتلون اہل الفتن اللہم رب نجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں یہ روایت بے حقی کی ہے دوسری روایت سنیے بے حقی کی عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہی یہ طویل روایت ہے میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے اس کے صرف آخری اور پہلا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایک محسل میں صحابہ سے ایک سوال کیا ایو الخلق آجبو الیکم ایماناً ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک ایمان سب سے زیادہ حسین اور خوش نماء اور دل ربع ایمان کس کا ہے یہ حضور کا ایک طریق تعلیم تھا سوال کر کے اور یہ بہترین طریق تعلیم ہے آپ شاگردوں سے سوال کریں ان کے اندر جو صلاحیت ہے اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں پھر جو بات سامنے آتی ہے تو پھر وہ ریسیپٹیو موڈ ہوتا ہے تعلیم جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے خود سننا چاہتا ہے کہ جو میں نے ایٹمٹ کی تھی وہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی تو سوال کی ایو الخلق آجبو الیکم ایماناً ذرا سوچو تو صحیح بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا سب سے دل ربع آجب کا لفظ ہے عجب عجیب شعر بھی زبان میں کہتے ہیں جو بہت حسین ہو دل ربع ہو دل کو بھانے والی ہو تو وہ ایمان کس کا ہوگا اب صحابہ کی پہلی ایٹمٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا الملائکہ فرشتوں کا ایمان حضور نے رد کر دیا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ وہ کیسے ایمان نے لائیں گے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے جو انسانوں کے لئے غیبی امور ہیں فرشتوں کے لئے وہ سامنے کی چیزیں تو سامنے آنے پر تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا اس سے بڑا مومن کوئی رہے گئی نہیں تو اس میں ان کا کمال کیا ہوا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَهُمْ إِنَّ رَبِّهِمْ صحابہ کی دوسری ایٹمٹ یہ تھی فَالنبیون تھی نبیوں کا ایمان ہے آپ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزُلُ عَلَيْهِمْ وہ کیسے ایمان نہ لاتے یا کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ ان پر وحی نازری ہوتی ہے اب یہ بھی ایک گویا کہ حضور نے اس کو برد کیا اب انہوں نے بڑی ہمت کی ہوگی کہ پھر تیسری ایٹم میں انہوں نے کہا فَنَحْنُو پھر ہم ہیں ہم پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب سے آلہ تو حضور نے اس کو برد کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ تم کیسے ایمان نہ لائوانا بین اظہرکم میں تمہارے مابین موجود ہوں مجھے دیکھ رہے ہو میری صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہو تو تمہیں اگر ایمان حاصل ہو گیا تو یہ کونسی عجیب بات ہوئی ہے پھر اب آپ نے جواب دیا ہے خود یہ تین ان ایٹمپس کو رد کر کے اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ ایمَانًا میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا لَقَوْمٌ وہ لوگ یَقُونُونَ مِنْ بَعْدِی جو میرے بعد ہوں گے یَجِدُونَ صُحْفًا فِيهَا کِتَابُ اللَّهِ انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے کتابیں ملیں گی جس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا اور وہ ایمان لائیں گے اس پر کے جو ان صحیفوں میں درج ہیں یعنی میری صحبت سے فیضیاب نہیں ہوں گے پھر بھی ایمان لائیں گے قرآن پر وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان دیکھئے نوٹ کر لیجئے یہ افضل کا نہیں ہے افضل ایمان تو صحابہ کا ہے افضل اور ہے عجب اور ہے حسین ہو سکتا ہے کوئی چیز عجر و ثواب کے اندر وہ اپنے مقام کے اعتبار سے کسی بڑی شیک مصابی ہو جائے جیسے کہ وہ غضوہ تبوک کے وقت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو کچھ لے کر آئے اور حضرت عثمان نے جو کچھ پیش فرمایا وہ سب آپ کو معلوم ہے ایک انساری صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مصدوری کی صبح جو کھجوریں ملیں رات بھر کی محنت مصدوری کا جو بھی وہ عجرت ملی اس میں سے نس جو ہے وہ گھر والوں کے حوالے کیا دن بھر کا راشن اور نس لاکر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا حضور نے فرمایا کہ اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے دھیر پر بھاری ہیں اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو انتباع پورے دھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا جائے تو کوئی چیز اپنے حجم کے اعتبار سے مقدار کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے کتنی ہی کم ہو کسی اور پہلو سے وہ بہت اوچی ہو سکتی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے قریب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ ہے کہ آجب کا لغز استعمال کیا کہ اِنَّ آجَبَ الْخَلْقِ لَيَّ اِمَانًا لَقَوْمُ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِ يَجِدُونَ صُحْفًا فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ فَيُمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ صحیفے پائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے اللہم رب نجعلنا منہم اس پر بھی آمین کہیے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اس لیے کہ محض وہ ایمان نہیں کہ جو ہمیں موروسی طور پر مل گیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس قرآن پر ہمارا حق الیقین قائم ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر گویا کہ ہم اس درجے میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ندیق حسین ترین ایمان والے ہیں یہ میں نے وضاحت کر دی ہے سلط من الولین و قلیل من الاخرین کہ یہ جو مقربین ہیں سب سے آگے نکل جانے والے یہ پہلوں میں تو گروہ کثیر ہوگا پچھلوں میں کم ہوں گے تعداد میں قلیل ہوں گے پچھلوں میں وہ مادود چند افراد ہوں گے پہلوں میں گروہ کثیر ہوگا البتہ جو دوسرے درجے کے جنتی ہیں جنہیں اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین کہا گیا ہے اس میں الفاظ آئیں گے سلط من الولین و سلط من الاخرین وہ پہلوں میں بھی گروہ کثیر ہوگا اور پچھلوں کے اندر بھی گروہ کثیر ہوگا اس کے بعد اب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا تشریح کا نہ یہاں موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے اور واقعہ یہ کہ ان کی حقیقتیں تو وہاں جا کر کھلیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جنتوں کا اہل سمجھا اور ہمیں ان میں داخل فرمایا حقیقت تب ہی کھلے گی یہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں جو بھی مفہوم قریب ترین لایا جا سکتا ہے جنت کی نعمتوں کا ہماری زبان کے ان الفاظ کے حوالے سے ہمیں وہ قرب ذہنی عطا کر دیا گیا ہے باقی وہ دنیا کی نعمتوں پر ہم انہیں قیاس نہیں کر سکتے البتہ ایک مسئلہ اس میں آئے گا وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ یہ جو دو مراتب ہیں ان کا تقابل ہم کریں گے سورہ رحمان کے دو مراتب سے تو وہ یقیناً تفسیر کا ایک اہم نقطہ ہے اب یہ جو مقربین کے لیے نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے سورہ جمع ہے سریر کی سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں وہ ان تختوں پر ہوں گے کہ جو بڑے ذرنگار تخت ہوں گے جڑاو تخت جن میں کہ ہیر جواہرات لگے ہوئے ہوں گے متقین علیہا متقابلین اور وہ اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر متقابلین آمنے سامنے متقابل کا لفظ قرآن مجید میں مطابد مقامات پر آیا اہل جنت کے لیے وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی قدورت نہیں رہے گی بلکہ آمنے سامنے آنکھیں چار کر کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہیں جن کے دلوں میں کچھ بھی قدورت ہو وہ نگاہیں پھیرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف سے رخ موڑتے ہیں متقابلین آمنے سامنے نہایت دوستانہ ماحول میں اور میں نے بارہا وہ قول سنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھئے سورہ حجر کی آیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کیونکہ سورہ حجر میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں جب ہم اہل جنت کو داخل کریں گے مَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُتَقَابِلِينْ ہم ان کے دلوں میں تو حضرت علی کا یہ قول ہے کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ قول قرآن مجید کا نازل ہوا ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جب باہمی خانہ جنگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ دل پر میل آئی جاتا ہے کتنا بھی آئینہ قلب صاف و شفاف ہو کچھ نہ کچھ قدورت دنیا میں اس کے ذریعے سے آنی وہ بالکل قرین قیاس ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے میں بھی اور میرا بھائی معاویہ بھی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو بھی کچھ قدورت ہے ایک دوسرے کی طرف سے اس کو نکال دے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُتَقَابِلِينْ وہی لفظ ہے یہ عَلَى صُرُرٍ مَوْضُونَتٍ مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَعْلُ مُخَلَّطُونَ ان کے سامنے گردش میں ہوں گے وہ لڑکے خادم نوجوان جو ہمیشہ نوجوانی ہی کی حالت میں رہیں گے دائر بات ہے کہ مجلسی خدمات جو ہیں یہ سرگ کرنا اس میں نو عمر لڑکے جو ہیں عام طور پر وہی اس خدمت کے لیے موضوع ترین ہوتے ہیں پھر یہ کہ جو لوگ مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں اب دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی لڑکا اس طرح کا کام کر رہا تا پھر وہ بڑا ہو گیا آپ گھر میں پردے کا سوال بھی آ جائے گا وہ باہر نکلا پھر کوئی بچہ آپ لائیں گے اس بچہ کو جو ہے پھر کام شکھائیں گے پھر وہ کچھ آپ کے مزاج سے موافقت حاصل کرے گا کچھ اس کو واقفیت ہوگی پھر وہ چلتا بنے گا تو یہاں مخلدون کے لازم یہ کہ وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے ہمیشہ وہی خدمتگاری کے اندر موجود رہیں گے جیسے حضرت انس کا معاملہ حضور کے ساتھ ہے نو برس خادم کی حیثیت سے حضور کے پاس رہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی تو اس طریقے سے یہ نقشہ کھچا گیا ہے یَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ وہ نوجوان وہ ان کے غلمان جو خدمتگار ہوں گے لڑکے اور وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے بِأَكْوَابِنْ وہ اپنے ہاتھوں میں اکواب قوم کی جمع ہے یہ قوم اور کپ انگریزی کا کپ اسی سے لفظ یہ نکلا ہوا ہے لیکن یہ کہ ایک سراحت یہ ملتی ہے صحابِ لغت کی طرف سے کہ قوم اس پیالے کو کہیں گے جس میں کنڈا نہ ہو عروا نہ ہو جبکہ کپ جو ہے چائے کا اس میں کنڈا ہوتا ہے پیالا ہو لیکن اس میں کوئی کنڈا نہ ہو پکڑنے والا بِأَكْوَابِنْ وَعَبَارِيق عبریق کہتے ہیں لوٹے کو یہ فارسی سے عربی میں یہ لفظ آیا ہے عاب ریز عاب ریز کہتے ہیں جس سے پانی کہیں ڈالا جائے پانی ڈالنے والا آلہ تو وہ ہے جس سے ایک عبریق بن گیا اس کی جمعہ باریق ہے وَقَاسِنْ یہ بھی پیالا ہے مِمْ مَعِينٍ یہ شراب جو بھی جنتیوں کو ملے گی بڑی نتری ہوئی صاف اور شفاف یہ پانی بھی اگر صاف اور شفاف اس کے لئے لفظ معین آتا ہے اور شراب بھی ہو بھی قصہ اور شفاف دمکتی ہوئی تو وہ بھی یہ معین معلوم یہ ہوا کہ ان محفلوں میں جام گردش میں ہوں گے اور سراہیاں گردش میں ہوں گی بِأَقْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَقَاسِنْ مِمْ مَعِينٍ لیکن وہ جو شراب ہے جو اہل جنت کو سرف کی جائے گی اس کی شان کیا ہے لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ نہ اس سے کوئی سرگرانی ہوگی نہ وہ دماغ کو چڑھے گی نہ اس سے آزا شکنی ہوگی دنیا کی شراب کے دو یہ اوصاف ہیں اور دوسرے یہ کہ اس سے پھر عقل جاتی رہتی ہے وَلَا يُنزِفُونَ نہ ہی ان کے جو عقل ہیں وہ زائل ہوگی ان کا شعور اور ہوش بھی زائل نہیں ہوگا سرور ہوگا کیف ہوگا لیکن دنیا کی شراب میں وہ سرور اور کیف کے ساتھ یہ فاطر العقل کر دینے والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے انسان کا اور عقل ہی اصل شعہ وہ زائل ہوگئی تو پھر رہ کیا گیا اور دوسرے یہ کہ آزا شکنی اور خمار اور پھر وہ سرگرانی یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ وَفَاقِحَتِ مِّمَّاِ تَخَيِّرُونَ اور وہ جو چھوک رہے یا وہ نوجوان ہوں گے وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ وہ لیے پھر رہے ہوں گے جیسے سرب کیے جاتے ہیں کہ تشت ہوں گے کہ جن میں میوے ہوں گے جو وہ ان کی اپنی پسند کے ہوں گے جو میوے وہ چاہیں گے تخیر خیر سے اختیار بھی اسی سے بنا ہے باب افتعال میں کسی چیز کو پسند کرنا یہ تخیر ہے باب تفعول سے کسی چیز کو چن لینا اب ظاہر بات ہے کہ میوے ہیں کسی کو کوئی میوہ پسند ہے کسی کو کوئی میوہ پسند ہے وہ لیے پھر رہے ہوں گے اور ان میں سے جو جس کو پسند ہوگا وہ اس میں سے اٹھا لے گا اور پرندوں کے گوشت کہ جو ان کو پسند ہوں گے یہ اشتہا سے لفظ یشتہون شہوت شہوت ہمارے ہاں خاص طور پر جو ہے وہ ایک جنسی شہوت کے لیے مستعمل ہے ویسے انگریزی میں لیبیڈو جو ہے وہ اصل میں وہ تمام جتنی بھی حیوانی خواہشات ہو سکتی ہیں کام و دہن کی لذتوں کا جتنا سلسلہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں ہم بھوک کے لیے تو اشتہا کا لفظ بولتے ہیں مادہ ایک ہی ہے اور جنسی جذبے کے لیے شہوت کا لفظ بولتے ہیں لیکن در حقیقت اپنے اصل کے اعتبار سے یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ایک پیٹ کی طلب ہے اور ایک انسان کی جنسی طلب ہے تو اور وہ پرندوں کا گوشت جن کی ان کو اشتہا ہوگی جس کو وہ خواہش ہوگی چاہیں گے اب یہاں دیکھئے کہ جو اعراب کی صورت ہے وہ بدل گئی ہے یہ سب حالت جری میں آ رہے تھے لحم تیر فاکہت اس لیے کہ یہ تو در حقیقت تابع ہیں لیکن اب یہ حالت رفی میں آیا ہے اور وہ خورے ہوں گی ان کے لیے وہ ان کی بیویاں ہوں گی انہیں عطا کی جائیں گی جو نہایت خوش رنگ ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی غزال چشم یہ عربوں کے ہاں یہ بڑی آنکھ جو ہے یہ خسن کا ایک بہت بڑا وصف ہے اللہ میں اقمال کا وہ شید مجھے یاد آیا تھا آج جب میں پڑھ رہا تھا کہ چونکہ عرب رہے بہت طویل عرصے تک سپین میں اور وہ عربی خون جو ہے آج تک گردش کر رہا ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر کہ آج بھی اس دور میں آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشین تو یہ چشم غزال جو ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر یہ در حقیقت وہی عربی خون جو ہے یہ اس کا ظہور ہے تو ہورن عین وہ ہوریں جو نہات اچھی رنگت والی خوش رنگ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی کامسال اللعلو المکنون ایسے کہ جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا جائے یہ ہے انسان کی فطرت عورت چھپا کر رکھے جانے والی شئے ہے عورت جو ہے در حقیقت وہ شم محفل بننا جو ہے اس کا وہ اس کی پرورشن ہے وہ تو شم خانہ بنے در حقیقت گھر کے اندر رہنا چھپ کر رہنا اس کا عام نگاہوں سے بچے رہنا یہی اس کا سب سے بڑا زیور اور اس کا سب سے بڑا حسن ہے اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آئے گا اس طرح کا آئے گا کہ وہ گویا کہ جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی آیا حورم مقصورات فی الخیام وہ غوریں کے جو خیموں کے اندر رکی رہنے والی ہوں گی وہ بازاروں میں گھومنے والیاں نہیں بلکہ یہ کہ خیموں کے اندر رکی رہنے والیاں حورم مقصورات فی الخیام یہاں پر اسی کیفیت کو فرمایا ہے کہ موتیوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈیبیوں کے اندر آلہ مخبلی ڈیبیوں کے اندر سمحال کر رکھا جاتا ہے تو در حقیقت عورت بھی اسی قبیل کی ایک شئے ہے یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جو وہ کرتے رہے یہاں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی بات کہی جاتی ہے بار بار کہ اہل جنت کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے اعمال کا صلاح ہوگا ہماری طرف سے فضل بھی ہوگا لیکن فضل جو ہے وہ ایک بات کی شئے ہے اصل شئے ہے عجر انسان کے عمل کا لیکن کبھی بھی اس دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی صاحب ایمان کو یہ دل میں خیال نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق بن جائیں گے عمل کریں امکانی حد تک کریں زیادہ سے زیادہ کریں جتنی محنت ہے کریں لیکن یہ کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جائیں گے بلکہ یہ کہ ہمیشہ انسان اپنی خامیوں پر نگا رکھے اور ان خامیوں کو جب دیکھے گا تو کبھی بھی اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا عمل یا میری محنت یا میری جو بھی قربانیاں ہیں یا عصار ہے جو بھی میں خدمت دیل کا کام کر رہا ہوں یا میری جو عبادت ہے وہ اس لائق ہیں کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا دے ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم داخل ہوں گے جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو سنائی ہے سورہ الرحمن کے آغاز میں کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی جنت میں محض اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بلدی دستگیری نہ کرے اور جب صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اب جب حضور کا یہ فرمانہ اپنے بارے میں ہے تاب دیگران کے رسد اب کون شخص ہوگا جو اس خناس کے اندر مبتلا ہو سکتے اور اس حماقت میں مبتلا ہو کہ میں اپنے عمل کی منیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں عمل کرنا ہے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ بہارحال اللہ قبول فرمالے تو ہے کہ بیڑا پار ہو جائے لیکن کیا پتا ہمارے ان عمال و افعال کے اندر دین کی چاہے کتنی ہی ہم خدمت کر رہے ہوں نہ معلوم کہیں ریا کا معاملہ آ جائے کہیں سمع آ جائے دکھاوہ آ جائے شہرت کی طلب آ جائے کہیں نفس کا حض شامل ہو جائے تو سارے کی یہ کرائے پر پانی بھی پھر جائے گا لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ بڑے سے بڑے نیکی کے عمال جو ہیں وہ شرق قرار پائیں گے من صلع یرائی فقد اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑی اس نے شرق کیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا وہ شرق کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرق کر چکا تو اب آپ بتائیے تو اس پہلو پر نگاہ رکھ دی چاہیے ہمیں باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری قدر افزائی فرمائے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوئے تو وہ فرمائے گا جزام بما کانو یعملون یہ تمہارے اعمال کا صلاح ہے جو آج تمہیں مل رہا ہے لا يسمعون فیہا لغم ولا تاسیما نہیں سنیں گے وہ اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی نسبت والی بات یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سابقہ دنیا میں بڑے سے بڑے نیک و کار آدمی کو رہتا ہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹورچر برداشت کرنا پڑا ہے لغم باتیں کہی جا رہی ہیں آپ کے بارے میں باتیں مشہور کر دی جائیں گی آپ کا استہزاء ہو رہا ہے توسکر ہو رہا ہے مجنون ہیں پاگل ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے شاعر ہیں ساہر ہیں فینیٹکس ہیں یہ بلاتے ہیں یہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو اب یہ باتیں بیمانی ہیں لیکن یہ کہ اس کا دل پر اثر ہوتا ہے طبیت پر تقدر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لئے آیات نادل ہوئیں نون والقلم وما یسترون مانتا بنعمت ربکا بمجنون اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں کیوں ملول ہوتے ہیں آپ اپنے رب کے نعمت سے کوئی مجنون تو نہیں ہیں ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے آپ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے تو جنت میں ظاہر بات ہے کوئی لغو بات بھی سننی نہیں ہوگی اور جن کا ذوق انتہائی لطیف ہو جاتا ہے وہ کوئی لغو بات سننا بھی گبارہ نہیں کرتے ان کی طب سلیم کے اوپر کوئی گرہ گزرنے والی بات ہے تعصیم جو ہے اسم سے باب تفریل ہے یعنی خامخواہ کسی چیز کی نسبت کر دینا آپ کے بارے میں غلط بات اڑا دینا کوئی آپ کے بارے میں جھوٹا پروپیکنڈا ہو رہا ہے اب وہ بات پھیل رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح یہاں تک کہ اگرچہ ابو جہل کو کہنے کی جورت نہیں ہوئی کہ حضور جھوٹے ہیں معاذ اللہ لیکن قرآن مجید میں شہادت دی گئی ہے کہ کوئی بدبخت تو اس معاشرے میں ایسا تھا جس نے حضور کو قذاب بھی کہا ساحرن قذاب یہ سورہ ساتھ کے شروع میں آیا ہے تو ان تمام چیزوں سے ایک کوفت ہوتی ہے یہاں فرمایا کہ اہل جنت کے لیے کوئی اور کوئی فیزیکل ٹورچر کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی انہیں تکلیف جسمانی لاحق ہو یہ جو نفسیاتی کوفت ہوتی ہے کوئی ایسی ویسی بات سننے سے وہ بھی نہیں ہوگی لا يسمعون فیہا لغم ولا تعصیم الا قیلا سلاما سلاما وہاں تو سلام اور سلام کی آوازیں ہوں گی فرشتے جیسے کہ اگر جو آرہ یدخلون علیہ من کل باب جنت کے ہر دروازے سے فرشتوں کی فوجیں داخل ہوں گی انہیں سیلیوٹ کریں گی یا سلام کریں گی تو ان کے لیے بہترین جو ہے وہ جو تحییت کے الفاظ جو ہیں وہی سننے کو ملیں گے ان کے گوشت پر بھی کبھی گرانی نہیں ہوگی کسی لغم بات کے سننے سے اب یہ تو ہو گئے اصحاب اصحابقون مقربون اب آیا معاملہ اصحاب الیمین اور دہنے والے کیا ہے وہ دہنے والے کیا کہنا دہنے والوں کا اب یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہوں گے بیریوں میں جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی یہ بیری کا درخت جو ہے اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ کوئی اونچے میووں میں اس کا شمار نہیں ہے لیکن بیریوں کی بے شمار اقسام ہے اندہ بیر جو ہے وہ بہت اندہ پھل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور کہا نہیں جا سکتا کہ اس درخت کا کیا معاملہ ہے خاص کہ وہ صدرت المنتہا صورت النجم جو اسی سلسلے کی صورت ہے انہی ساتھ صورتوں میں سے ایک صورت النجم ہے جس میں فرمایا گیا وہ صدرت المنتہا ہے عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے مابین وہ حد فاصل ہے اور اسی کے قریب جنت المابا ہے اندہا جنت المابا از یقشت صدرت ما یقشا اسی بیری کے درخت پر حضور نے اللہ تعالی کی تجلی کا مشاہدہ کیا ہے کون سے انوار و تجلیات تھے اس وقت وہ ہماری زبان جو ہے ان کا تحمل نہیں کر سکتی ہمارے احساسات اور تخیل میں وہ چیزیں نہیں آسکتی اس لئے فرمایا یہ صورت النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں جبکہ بیری کے درخت کو ڈھاپے ہوئے تھا جو ڈھاپے ہوئے تھا کیا ڈھاپے ہوئے تھا یہ تم نہیں سمجھ سکتے تو وہ بھی بیری کا درخت ہے تو بہرحال اہل جنت کے لئے اصحاب الیمین کے جنتوں میں فی صدر مقدود لیکن دنیا میں یہ بیری کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے مقدود کہتے ہیں کسی کانٹے کو چھانٹ دینا علیدہ کر دینا وَتَلْحِمْ مَنْزُود تلح کہتے ہیں یہ موز کا لصبی آتا ہے عربی میں کیلے کے لئے اور تلح کا لصبی آتا ہے کیلے تہ بر تہ جس طریقے سے کہ کیلے کا آپ نے کمی اگر دیکھا ہو جو اس کا خوشہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں چڑھے ہوتے ہیں وَتَلْحِمْ مَنْزُود یہ نذید کہتے ہیں کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ ہونا وَذِلِّمْ مَمْدُود اور سائے ہوں گے پھیلے ہوئے یعنی یہ کہ دھوپ کی کوئی سختی جو ہے ان کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ باغات ہیں اور بڑے ہی گنجان باغات ہوں گے کہ سائے ہی سائے ہوگا پھیلے ہوئے سائے تاحدِ نگاہ جو ہے وہ انسان کو سائے نظر آ رہا ہوگا وَمَائِمْ مَسْكُوب اور پانی ہوگا جو کہ چلا دیا گیا بہایا ہوا پانی پانی بہ رہا ہوگا چشمے اور دریہ جو ہیں وہ روان دماغ ہوں گے وَفَاقِحَتٍ كَثِيرًا اور میوے ہوں گے کثیر تعداد میں لَا مَقْتُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ نہ تو وہ توڑے گئے ہوں گے ٹوٹیں گے ایسا سلسلہ کبھی نہیں ہوگا دنیا میں پھل آتا ہے ایک وقت میں پھل اتار لیا جاتا ہے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے درخت کے اوپر سے پھل آپ کو اتار لینا ہے لیکن جنت کے درخت اس نویت کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہمیشہ درختوں کے اندر لگے رہیں گے وَلَا مَمْنُوعَةٍ اور بلکل ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوں گے یہ نہیں ہو کہ ان کو لینے میں جیسے کہ دانیتاً عَلَيْهِمْ ذِلَالُحَ یہ جو سورہ دھر کے اندر آئے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کی شاقیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ ذرا سا جو بھی طلب آپ کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے اشارہ کیا اور وہ خل آپ کے ہاتھ میں آ گیا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ یعنی مجھے وہ یاد آ رہی ہے وہ انگریزی کی کہانی اور اس کا پھر جو ایک لیسن ہے جی گریپ آرسار کہ یہ انگور جو ہے کھٹے نہیں ہو گیا کہ اتنے اوچے ہوں لگے تو نظر آ رہے ہیں لیکن ہاتھ ہی وہاں نہ جا رہا ہو اور انسان کوشش کرنے کے بعد کہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں یہ میرے کام کے نہیں ہیں تو ممنوعہ کا لفظ جو ہے کہ جو دست رست سے باہر ہو جو کہ آپ کے ہاتھ ہی نہ آ سکے تو اس کا کیا فائدہ ہے لَا بَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَةٍ اور ان کے لیے فرش ہوں گے بچھونے ہوں گے اوچے یہ در حقیقت لفظ اسی کے لیے سریر کے لیے سرر کے لیے آیا ہے ایک بچھونہ وہ ہوتا ہے جو زمین پر بچھوا ہوا ہو ایک وہ کہ جو چارپائی ہے یا تخت ہے وہ زمین سے بلند تو وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَةٍ اور ذرا اوچے ان کے لیے بچھونے ہوں گے پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں آتا فرمائے گا یہاں ان کے لیے بھی لفظ خور نہیں آیا ہے بیویاں ہیں یہ میں نوٹ کروا رہا ہوں خاص طور پر اس لیے کہ سورہ رحمان کے ساتھ تقابل میں یہ چیز بہت اہم ہے یہاں بھی بغیر ہور کا لفظ لائے ہوئے ان کی کچھ صفات بیان کی گئیں اِنَّا اَنشَعْنَاهُنَّا اِنشَان ہم نے ان کو اٹھایا ایک آلہ اٹھان پر نشا کہتے ہیں کسی شئے کے بڑھنے کو نشا نشا ہے والا نہیں وہ نشا تو ہے جس سے کہ آدمی اور یہ منشیات کا لفظ جو آج کل استعمال ہو رہا ہے عربی کے اعتبار سے بلکل غلط ہے اس لیے کہ منشیات کا معنی ہوں گا منشی وہ شئے جو کسی چیز کو اُبھارے اٹھائے اور منشیات اس کی جمع کی گئی حالانکہ نشا ہے کے ساتھ اور ہے اور نشا حمزہ کے ساتھ بلکل اور ہے نشا حمزہ کے ساتھ جب آئے گا نون شین حمزہ اس کے معنی کسی چیز کا اٹھانا یہ لفظ یہاں بھی آیا ہے اگلے درس میں بھی آئے گا کہ ہم نے یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت ہم نے پیدا کیا اور بڑھایا اس کو پروان چڑھایا یا تم پیدا کرتے ہو تو درختوں کا جس طریقے سے درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے یہ بھی ایک انشا ہے اللہ کی اللہ اس کو اٹھا رہا ہے انشا کا لفظ جو ہمارے ہاں اشتعمال ہوتا ہے عدب میں انشا یعنی کمپوزیشن کہ ایک خیال باندھتے ہیں آپ اپنے ذہن میں انشا اور پھر اس کو آپ اپنے اس مضبول کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں یہ خیال کا باندھنا اس خیال کا اٹھانا ہے اصل میں یہ انشا ہے ان کو جو بیویاں آتا ہوں گی ان کو ہم نے اٹھایا ہوگا ایک نہایت اعلی اٹھان پر پھر ہم نے انہیں بنایا کماریاں غربن اطرابا ہم عمر اور دل ربا پیار دلانے والیاں لے اصحاب الیمین ان یمین والوں کے لیے داہنے والوں کے لیے اصحاب المیمنہ کے لیے یہ جنت اگرچہ کم تر درجے کی جنت ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے آسانی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے مابین جو فرق ہے اس کو ہم سمجھ سکیں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کچھ لطیف اشارات ان میں موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر بڑا مشکل ہے کہ ان کے مابین فرق و تفاوت کیا ہے یہ حقیقت میں تو وہی چل کر جو ہے پتا چلے گا یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم یہاں ان کی کنہ کو کما حق ہوں نہیں جان سکتے لے اصحاب الیمین سلط من الولین و سلط من الاخرین اب یہ تقابل میں آ گیا کہ وہ جو سابقون ہوں گے مقربون وہ تو پہلوں میں سے ہوں گے امبوہ کثیر اور پچھلوں میں سے ہوں گے معدود چند اللہ تعالی ہم میں سے بھی کسی کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ پہلوں میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوگے اور بعد والوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوگے اور یہ پہلوں اور آباد والوں یا پچھلوں کی شرعہ مہد پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سلط من الولین و سلط من الاخرین اب یہاں پر سورہ رحمان سے تقابل کر لیجئے سورہ واقعہ میں یہ دو درجے بلکل معین کر دیے گئے کہ ایک درجہ ہے سابقون کا جو مقربون ہیں ایک ہے اصحاب الیمین کا سورہ رحمان میں نام نہیں لیا گیا ایک فرق تو یہ ہے کہ وہاں لفظ جنت بڑی تقرار کے ساتھ آیا جنتین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِمْ جَنَّتَانِ اور اس کے بعد آیا وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اس پورے ذکر میں لفظ جنت کا ہی نہیں ہے لیکن جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے یہاں درجے بندی تعین کے ساتھ کی گئی ہے وہاں تعین نہیں ہے لہٰذا ایک مشکل تفسیری مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو پہلے دو جنتوں کا ذکر ہے وہ آیا مقربین کی ہیں یا اصحاب الیمین کی اور جو پچھلی دو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا اگر پہلی دو جنتیں مقربین کی ہیں تو پچھلی دو اصحاب الیمین کی ہیں اور پہلی دو اگر اصحاب الیمین کی ہیں تو دوسری دو جو ہے پچھلی دو وہ گویا کہ اصحاب جو مقربین ہیں ان کی ہیں تو میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ میرے اصحاب سے تو یہ جو مرر ایمیج کیا ربط ہے وہ اس میں فیصلکن ہے وہاں جو آخری درجہ آیا ہے وہ وہی ہے جو یہاں پہلا درجہ ہے یہاں پہلا درجہ جو ہے جیسا کہ ثابت ہے سریحاً القرآن و یفصر بعضہ بعضہ کے اصول کے تحت پہلا درجہ یہاں جو ہے سابقون کا ہے مقربون کا ہے تو آخری درجہ جو وہاں بیان ہوا ہے وہ مقربون کا ہے ظاہری طور پر ایک جو لفظی مناسبت مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں بھی جو مقربون ہیں ان کے ذکر میں لفظ خور آیا ہے سراحت کے ساتھ وہاں بھی وہ پچھلی دو جنتوں کے زمن میں خورم مقصوراتن فی الخیام کا لفظ آیا ہے جبکہ پہلی دو جنتوں میں بلکل اسی طرح جیسے یہاں صحاب الیمین کے زمن میں آ گیا ہے کہ ہور کا لفظ نہیں ہے صفات بیان کی گئی ہیں ویسے ہی وہاں پر بھی ہور کا لفظ نہیں ہے صفات بیان کی گئی ہیں مولانا عمین حسن اسلاحی صاحب نے ایک لطیف بات کہی ہے اور وہ لطیف بات سورہ رحمان کے تفسیر میں انہوں نے کہی ہے کہ پچھلی دو جنتیں جو سورہ رحمان میں آئی ہیں اس میں اہلِ عرب کا ذوق جو ہے وہ نمائع نظر آتا ہے اور پہلی دو جنتوں میں اہلِ عجم کا ذوق نمائع نظر آتا ہے اور یہ بات صحیح ہے لیکن اس سے جو منتقی نتیجہ نکلنا چاہیے اس کی طرف ان کا ذہن منتقل نہیں ہوا ظاہر بات ہے کہ عرب پہلے ہیں مقدم ہیں اور عجمی جو داخل ہوئے اسلاح میں وہ بعض میں آئے ہیں وہ مؤخر ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سلط من الولین وہ تو مقربین ہیں نہ کہ وہ اصحاب الیمین تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب الیمین والی جنتیں جو ہیں وہ ہیں در حقیقت وہاں کے جو عجمی ذوق والی جنتیں ہیں جن کا کہ خود انہوں نے ذکر کیا لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سراحت جب کی ہے تو وہ برعکس کر دی ہے کہ پہلی دو جنتوں کو انہوں نے مقربون کی قرار دیا ہے اور پچھلی دو جنتوں کو اصحاب الیمین کی میرا گمان جو ہے واللہ و عالم اور میں دو اصول اصولوں کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں یعنی مقربون یا سابقون کا ذکر یہاں پہلے ہے وہاں آخری دو جنتیں جو ہیں اس میں ان کا ذکر ہے باقی دو دو جنتوں کا ذکر اس میں میں نے عثمت ارز کر دیا تھا آج پھر دوہر آ دیتا ہوں کہ بہت سے اقوال مجھے ملے لیکن میں حیران رہ گیا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے جو قول اول دیا ہے جدید اردو مفسرین میں سے کسی نے وہ نہیں لیا کیوں دو جنتیں کہا گیا ایک جنت قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے جیسے کہ مشرق ایک مشرق بھی ہے مشرقین بھی ہے اور مشارق و مغارب بھی ہے مشرقین و مغربین رب المشرقین و رب المغربین یہ سورہ رحمان میں ہے مشارق و مغارب آپ کو ملے گا اسی طرح لفظ جنت بھی ہے جنات بھی ہے جمع بھی ہے اور جنتان جو ہے وہ سورہ رحمان میں سورہ رحمان کا ایک خاص سا ہے اس میں تسنیہ چل رہا ہے سقلان تکذبان یہ سارا کا سارا جو ہے سور رحمان کا ایک خاصتہ ہے اس میں تسمیہ شروع سے چل رہا ہے آخر تک فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانَ سَنَفْرُغُ لَكُمَ اَيُّهَا سَقَلَانَ اسی لیے جنتان کا لفظ آیا ہے اور واضح طور پر بات یہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جنت جو انسانوں کے لیے ہوگی اس کے اندر اگچے نعمتیں وہی ہوں گی لیکن وہ انسانوں کے تباعے کے مطابق نعمتیں ہوں گی اور جو جنات کے لیے جنتیں ہوں گی ان کے لیے ان کی سرشت کی مناسبت سے نعمتیں ہوں گی تو جنتان کا تسمیہ وہاں جو آیا ہے وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے کہ ایک جنت وہ ہوگی جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت وہ ہوگی جو جنوں کے لیے ہے پھر یہ کہ اسی طرح جس طرح انسانوں میں اصحاب الیمین بھی ہیں اور مقربون بھی ہیں اسی طریقے سے جنات میں بھی اصحاب الیمین بھی ہوں گے اور مقربون بھی ہوں گے تو من دون ہما جنتان میں بھی وہی دو جنتیں کہ جو انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہوں گی اب آگے آئیے اس کو ختم کر لیتے ہیں آج ہمت کیجئے تین دن سے آپ لوگ خوب عیش کر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور چھٹیاں منا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے بعد اصحاب الشمال کا ذکر آ رہا ہے وہ اصحاب الشمال ماں اصحاب الشمال ترتیب نوٹ کر لیجئے سورہ رحمان میں پہلے ذکر آیا تھا اصحاب جہنم کا یہ ذکر اس کے بعد آیا تھا اور پھر اس کے بعد آیا تھا ترتیب کیا تھی اہل جہنم پہلے پھر وہ پہلے جنتی اور پھر وہ دوسرے جنتی یہاں پر پہلے اصحاب مقربون اور سابقون پھر اصحاب الیمین اور پھر اصحاب الشمال جہنم والے وَأَصْحَابُ الشِمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِمَالِ اور بائیں والے اور کیا ہیں وہ بائیں والے ان کا کیا حال ہوگا فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ایک بات میں نے سورہ رحمان میں بھی بتائی تھی یہاں بھی نوٹ کر لیجئے اگرچہ وہاں بھی جنتوں کا ذکر بھی ہے اور جہنمیوں کا ذکر بھی ہے یہاں بھی جنتیوں کا ذکر بھی ہے جہنمیوں کا ذکر بھی ہے لیکن وہاں بھی زیادہ تفصیل اہل جنت کی تھی اور اہل جہنم کے بارے میں مختصر بات یہاں بھی وہی کیفیت ہے کس قدر تفصیل سے نعمتیں گنوائی گئی ہیں اہل جنت کی اور یہاں پہ جہنمیوں کا ذکر بہت ہی اختصار کے ساتھ آ رہا ہے فی سمومن و حمیمن وہ ہوں گے لو کی لپٹ میں سموم بعد سموم آپ کو معلوم ہے تیز گرم لو جب چلے تیز رفتار کے ساتھ وہ بعد سموم ہے فی سمومن و حمیمن تیز کھولتا ہوا پانی انتہائی گرم تو ہوا بھی انتہائی گرم اور پانی بھی انتہائی گرم بلکل اس کے ساتھ مقابل میں ہے یَتُوْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن سورہ رحمان کی آیت اس کا تقابل کر لیجئے وَذِلِّمْ بِيْحْمُومِ اور سایہ بھی ہوگا تو سیاہ دھوئے کا سایہ آگ کی تپیس سے بھاگ کر اگر پناہ لینا چاہیں گے سایہ نظر آئے گا لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا وہ سیاہ گرم دھوئے ہوگا اس کے اندر بھی جلن ہوگی اور سودش ہوگی یہ سورہ مرسلات میں بھی آیا لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَم اور نہ اس کے اندر سایہ کی جو بھی آسائش ہوتی ہے وہ ہوتی نہ وہ آگ کی تپیس سے بچانے والا ہوگا تو یہاں بھی ذِلِّمْ مِنْ يَحْمُومِ انتہائی گرم سیاہ دھوئے کے سایہ میں ہوگے لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ سایہ آدمی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے ٹھنڈک کے لیے اس سایہ میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہ انسان کے لیے کسی اور اعتبار سے وہ آفیت کا اور آسانی کا اور آرام کا ذریعہ بنے گا اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَالَكَ مُتْرَفِينَ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے دنیا میں خوشحالی اور عیش مرفح الحال بڑے عیش میں آرام میں ہر طرح کی نعمتوں کے اندر وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنسِ الْعَظِيمِ اور وہ بہت بڑے گناہ پر اسرار کر رہے تھے یہ اسرار سواد والا اسرار ہے کسی چیز پر مُسِر ہونا زد کرنا اڑ جانا وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنسِ الْعَظِيمِ وہ بہت بڑے گناہ کے اوپر مُسِر تھے اڑے ہوئے تھے اور وہ بہت بڑا گناہ کیا ہے وہ شرک ہے اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور دوسرا بہت بڑا جرم ان کا کیا تھا اور وہ یہ کہا کرتے تھے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا کیا پھر ہم دوبارہ اٹھا لیا جائیں گے اور کیا ہمارے وہ پہلے آباؤ وَجْدَات وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے یعنی جن کی ہڈیاں گل سڑ چکیں جنہیں صدیاں بیٹ چکیں جن کے بعد جو ہے نہ معلوم کتنے عدوار تاریخ کے کروٹ بدل بدل کر آ چکے کیا وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے اب یہ ان کا قول نقل کر کے اب چونکہ یہ در حقیقت نقشہ کہیں دیا گیا ہے کہ جس وقت حضور یہ دعوت پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ میں تو مکہ کے کفار بھی یہی چیزیں کہہ رہے تھے لہٰذا وہاں سے بات کو منتقل کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہی بات جو وہ کہتے تھے یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو اس وقت مخاطب ہیں قریش کے سرداد قل کہہ دیجئے اِنَّ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی سب کے سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ جمع کر کے رکھے جائیں گے ایک معلوم دن کے وقت تک کے لیے یہ بہت امدہ یہاں پر بحث کی ہے ایک مفسر نے کہ مجموعونَ إِلَى اس کا ایک مفہوم خاص ہے جمع کیے جائیں گے اس دن کے لیے نہیں اس دن تک یعنی جو بھی مر رہا ہے وہ ایک جگہ پر سٹور میں جا کر سٹور ہو رہا ہے وہ پیریش نہیں ہو رہا وہ ختم نہیں ہو رہا ہے تم نے تو سمجھا ہے کہ جسے مرے ہوئے دو ہزار برس ہو گئے وہ شاید پیریش ہو چکا ختم ہو چکا اس کا وجود نہیں رہا نہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں اللہ کا ایک سٹاک ہے کہیں ہیں کہ جہاں وہ جمع ہو رہے ہیں ایک خاص دن کے لیے اس وقت تھر ان کو جمع اٹھایا جائے گا وہ سب کے سب محفوظ ہیں کسی کول سٹوریج میں ہے اللہ کے پاس قل ان الولین والآخرین لمجموعون الامی قات یوم معلوم ایک معین دن کے وقت تک کے لیے ان کو جمع کیا جا رہا ہے سم انکم من یحطالون المکذبون پھر یقیناً اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے بھی ہو اور جھٹلا بھی رہے ہو یہ دو جرم ہیں تہ بر تہ ایک تو انسان گمراہ ہو گیا تھا بھٹک گیا تھا لیکن ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی آیا وہ ہدایت پر آ گیا ایک یہ ہے کہ چوری اور سینہ زوری ایک تو یہ کہ بھٹکے ہوئے تھے اور پھر جب ہدایت دینے والا ہدایت دے رہا ہے تو تقزید پر اتر آئے اس کی مخالفت پر آ گئے اس کی مخالفت پر قبر کسلی ثم انکم ایوہ اللون المکذبون پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹک گئے راہ حق سے دور نکل گئے اور پھر تقزید پر آڑ گئے ہو لَاَاكِلُونَ مِن شَجْرٍ مِن زَقُّوم تم کھاؤ گے اور مو مارو گے اس زقوم کے درخت میں یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ یہ اصل الجحیم میں سے جہنم کی تہہ میں سے ایک درخت ہے کہ جو ہو گئے گا اب وہ کیا درخت ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس وقت تھور کا درخت کہا جاتا ہے کہ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو اس لفظ کو یہاں لایا گیا ہے لیکن یہ کہ دنیا کا تھور وہ کچھ بھی نہیں مقابلے میں آ سکتا اس جہنم کے زقوم کے کہ جو وہ اصل الجحیم میں سے نکلنے والا ہے جہنم کی اصل تہہ میں سے جو ابرے گا تو اس پر مو مارو گے بھوک سے بیتاب ہو کر لَعَاكِلُونَ مِن شَجْرٍ مِّن زقوم فَمَالِعُونَ مِنْ هَلْبُطُونَ اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کانٹے بھرے اور انتہائی کڑوے اور کسیلی چیز سے اپنا پیٹ بھرو گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور پھر پیو گے تم پی کر رہو گے شاربون جو ہے اس میں فائل لائے گیا ہے اس میں بہت زیادہ تاقید ہوتی ہے پی کر رہو گے لازمان پیو گے اس لیے کہ جب زقوم پیٹ میں جائے گا تو اس کی حدت اور حرارت تمہیں مجبور کرے گی کہ تم پانی کی طرف لپکو اور وہ پانی جو تمہیں ملے گا وہ حمیم ہوگا کھولتا ہوا قبلتا ہوا پانی امتہائی گرم پانی فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور پھر فَشَارِبُونَ شُرْبَلْحِيمِ اور پھر تم مجبور ہوگے اس کو پینے پر جیسے کہ ایک تونسہ ہوا تونس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے یہ ایک بیماری ہے تونس کی جو اونٹ کو لاحق ہو جاتی ہے جس بیماری کا ہمارے ہاں بھی وہ استثقاء کہتے ہیں ایک مرض ہے انسان پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے پیاس اس کی نہیں جاتی استثقاء یہی ہے یہی مرض جب اونٹ کو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تونس یہ حیام کا لفظ آتا ہے ہر بھی زبان میں کہ اونٹ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے وہ پانی پیتا رہتا ہے مجبور ہو کر اس کی پیاس نہیں مٹتی تو جس طریقے سے کہ وہ ایک تونس کا مارا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے ایسے ہی تم اس کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی نوزل کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے بات واضح کی ہے جب کوئی نزیل نزیل بنا ہے نوزل سے سواری سے کوئی اترا آج کی سواری کار ہے آپ کے دروازے پر آگ کے روکی اور کوئی شخص نازل ہوا اس میں سے پہلے کوئی اونٹ یا گھوڑے پر آ کر آپ کے دروازے پر رکا اور اس سے اترا تو اتر کا جو آتا ہے وہ نزیل ہے اور فوری طور پر جو گرم یا تھنڈا پیش کیا جاتا ہے وہ نزل ہے جب وہ آنے والا آپ کے پاس مقیم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ضیف کہلاتا ہے اب وہ مہمان ہے نزیل نہیں رہا مہمان ہو گیا اور اب اس کے لیے جو دعوت کا آپ احتمام کرتے ہیں اسے زیافت کہتے ہیں تو یہ نزیل کے لیے جو پہلی جو ان کے لیے جو توازوں کے طور پر کوئی تھنڈا یا گرم آج کل پیش کرنے کا جو بھی ایک رواج ہے وہ ہے نزل اور بعد میں احتمام کے ساتھ ان کے لیے جو کچھ کیا جائے کھانے کا احتمام ہو تیار کیا جائے پورے احتمام کے ساتھ وہ زیافت ہے تو حازہ نزلہم یوم الدین یہ ہے جو مہمان نوازی ابتدائی میں مہمان نوازی ان کی کی جائے گی اس جزا و صدا کے فیصلے کے دن بعد میں اور کیا کچھ ہوگا واللہ عالم اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جنت کی بھی جن نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ سراحت اور تفصیل کے ساتھ آئے یہ بھی نزل ہیں در حقیقت یہ سورہ حامی مسجدہ کے درس میں جو ہمارے منتخب نساب میں شامل ہے یہ حقیقت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ وہاں جو فرمایا گیا ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُوزُلًا مِّنْ غَفُورِ الْوَحِيمِ وہاں وہ سب کچھ تمہیں دیا جائے گا جس کی اشتہا یا شہوت تمہارے نفس کے اندر ہے مزید برعات جو کچھ مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا اب یہ مانگنا ہوگا ہر انسان کی ذہنی سطح کے مطابق ایک شخص کی ذہنی سطح کم تر ہے وہ کم تر چیزیں مانگے گا ایک کی عالی ذہنی سطح ہے وہ اس کے مطابق مانگے گا میں نے لطیفہ بھی بیان کیا ہے ہمارے دوست یقین صاحب جو ماہرِ امراضِ چشم ہے ان کا یہ واقعہ ہے وہ امریکہ جا رہے تھے انہوں نے اپنی چھوٹی سی بچی سے کہا کہ بیٹی تمہارے لیے وہاں سے کیا لے کر آؤں بچی نے کہا میرے لیے وہاں سے ایک پینسل لے کر آئیے اب اس بچی کی وہ چھوٹی سے جو ذہن ہے اس کا اس کے اندر جو اس وقت اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی تھی جن سے وہ کھیلتی ہوگی ابھی اس نے لکیریں کھیچنا سیکھا ہوگا اور پینسل کو روکتے ہوں گے لوگ کہ خامقہ یہ کاغذ خراب کرے گی دیوار خراب کرے گی تو اسی کی حسنت اس کے دل میں تھی تو اس نے امریکہ سے بھی منگوائی تو پینسل منگوائی یہ ہے وہ ذہنی سطح کی بات تو جو کچھ مانگنے کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا متفاوت ہوگا فرق والا ہوگا اس کی ذہنی سطح کے اعتبار سے تو قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ یہی ہے جس کی تشریح آپ نے پڑھ لی ہے یہ جتنی بھی نعمتیں گنوائی گئی ہیں یہ وہ ہیں جن کی اشتہا ہمارے لفظ میں ہے وہ تمام چیزیں گنوا دی گئیں سورہ رحمان میں بھی اور سورہ واقعہ میں بھی پھر مزید برا یہ کہ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ جو کچھ تم مانگو گے حضر کر دیا جائے گا لیکن یہ دونوں مل کر بھی نَوْزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ سب بھی نزل ہوگا ابتدائی مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے اصل مہمان نوازی جنت کی وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَاتٌ وَلَا عُزُنٌ سَمِعَتٌ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٌ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر کبھی اس کا احساس اور خیال تک وارد ہوا وہ نعمتیں ہیں جو وہاں ملیں گی اصل نعمتیں وہ ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کرنا وہ بالکل نہ تو ممکن ہے جو ہمارے وہم سے قیاس سے خیال سے فہم سے بالا تر ہیں اب انہیں قرآن مجید میں بیان کریں تو کہہ کے لئے لہذا وہی چیزیں جو ابتدائی مہمان نوازی کی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور آخری بات کہہ کہ اپنا یہ آج کا درست ختم کر رہا ہوں کہ اگرچہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے جو بھی ہجاب تھا باطنی میرا وہ دور تو ہوا ہے ان قرآنوں کے ذریعے سے لیکن پھر اللہ نے ایک دلیل بھی سجھا دی ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ واقعیتاً ایک بندہ بومن اس دنیا میں اپنے نفس کی جن خواہشات کی لگامیں کھیج کر رکھتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی شخص اپنی کسی نفسانی خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے اور نہیں کرتا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے یہ جو اس کا کام ہے اس کا عجر جو ملنا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ تمام خواہشات وہ مجھے شیر ذرا اگرچہ غالب نے تو کسی اور رنگ میں کہا ہے کہ نا کردہ گناہوں کی بھی حسنت کی ملے داد یارب یہ اگر کردہ گناہوں کی صدا ہے تو یہ ذرا مختلف انداز ہے اس کا لیکن بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کے خوف سے اللہ کے در سے جو جو میں جزا کے اس محاسمے کے خوف سے اگر کوئی چیز جو وہ اپنے نفس کے لئے حاصل کر سکتا تھا نہیں کر رہا ہے تو اس کا ابتدائی بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی تمام اشتہات جتنی بھی تھی اس کے اندر اشتہائیں تھیں جتنی خواہشات تھیں ان کی بھرپور سیری اور تسکین کا سامان فرام کر دیا جائے اب اس کے بعد اللہ جو کچھ دے گا وہ چیزیں تو ہمارے وہم و خیال سے اور گمان سے اور تصور سے ماوراں ہیں مَا لَا عَيْنُ رَاكْ وَلَا عُوْزُنُ سَمِعَتْ وَمَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور جنت کی اصل نعمتیں وہی ہوں گی اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل فرمائے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَنَعُوْزُ بِكَ بِنَ النَّارِ آمین یا رب العالمين